اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم کی وفات کے بعد جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو خلیفہ بنائے گئے اور عرب کے کچھ لوگوں نے اسلام سے روکردانی کی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو نے جنگ کرنے کا ارادہ کیا اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے ان سے کہا کہ آپ ان لوگوں سے کیوں کر جنگ کرتے ہیں جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ جاری رکھوں جب تک وہ یہ شہادت نہ دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں جس نے یہ شہادت دے دی اس نے مجھ سے اپنے جان و مال کو بچا لیا سوائے اس کے کہ اسلام کا حق اس کا خون چاہتا ہو اور اس کا حساب کتاب اللہ کے ذمہ ہوگا یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور جنگ کروں گا جنہوں نے نماز اور زکاة کے درمیان تفریق کر دی حالانکہ زکاة مال کا حق ہے واللہ اگر ان لوگوں نے مجھ سے اونٹ کی ایک رسی بھی جسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا کرتے تھے روکی تو میں ان سے جنگ کروں گا اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا اس کے بعد جلد ہی مجھے محسوس ہوا کہ اللہ نے جنگ کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو کا سینہ کھول دیا ہے اور میں سمجھ گیا کہ وہ اپنے فیصلہ میں حق بجانب ہیں ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ ابو ربیدہ معمر مسنہ نے کہا کہ عقال ایک سال کا صدقہ ہے اور عقالان دو سال کا صدقہ ہے ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس کو رباہ بن زید نے بطریق معمر زہری سے اس کی اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے اس میں عقالان ہے اور اس کو ابن وحب نے یونس سے روایت کرتے ہوئے اناقا کہا ہے ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ شعیب بن ابی حمزہ معمر اور زبیدی نے زہری سے اس حدیث میں کہا ہے کہ اگر بکری کا ایک بچہ بھی نہ دیں گے تب بھی میں ان سے جنگ کروں گا اور انبساہ نے بواستاہ یونس زہری سے اس حدیث میں لفظ اناقا ذکر کیا ہے ابن سراح سلمان بن دابود ابن وحب یونس نے زہری سے روایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اسلام کا حق زکاة ہے اور لفظ اقالا استعمال کیا عبداللہ بن مسلمہ مالک بن انس عمر بن یاہیہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانچ انٹوں سے کم میں صدقہ نہیں ہے اور پانچ اوقیاہ چاندی سے کم میں صدقہ نہیں ہے اور پانچ وسق سے کم غلاہ اور پھل میں صدقہ نہیں ہے صدقہ بمعنی زکاة ہے ایوب بن محمد محمد بن عبید ادریس بن یزید عمرو بن مراہ ابو سعید حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچ وسق سے کم میں زکاة نہیں ہے اور وسق ساٹھ سا کا ہوتا ہے ابو داوود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ ابو بختری نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے نہیں سنا محمد بن قداماہ بن عاین جریر مغیراہ ابراہیم نے کہا کہ وسق ساٹھ سا عقا ہوتا ہے جس پر حجاجی مہر لگی ہوتی ہے محمد بن بشار محمد بن عبداللہ سرد بن ابی منازل حبیب عمران بن حسین حبیب مالکی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اے ابو نجید یہ عمران کی گنیت ہے تم ہم سے ایسی حدیث بیان کرتے ہو جس کی اصل ہم قرآن میں نہیں پاتے یہ سن کر عمران بن حسین کو غصاہ آ گیا اور کہا کہ کیا تم قرآن میں یہ پاتے ہو کہ ہر چالیس درہم پر ایک درہم زکاة واجب ہے یا اتنی بکریوں میں ایک بکری کا دینا لازم ہے یا اتنے اونٹوں میں ایک اونٹ ہے کیا تو ان سب مسائل کی تفصیل قرآن میں پاتا ہے اس نے کہا نہیں اس پر عمران بن حسین نے کہا تو تو نے یہ مسئلہ کہاں سے اخذ کر لیا کہ جو مسئلہ قرآن میں نہیں اس کی دین میں بھی کوئی حیثیت نہیں ہے تم نے ہم سے سنا اور ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا عمران بن حسین نے کہا اس کے علاوہ بھی چند مثالیں اور بیان کی محمد بن داوود بن سفیان یحیاء بن حسان سلیمان بن موسی ابو داوود حضرت سمراہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو ان چیزوں میں زکاة نکالنے کا حکم دیتے تھے جو ہم فروخت کے لیے رکھتے تھے ابو کامل حمید بن مسعدہ خالد بن حارس حسین بن عمرو بن شعیب حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد کے ذریعہ ان کے داتا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی اور اس کی بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے دو بڑے بڑے کنگن تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تو ان کنگنوں کی زکاة دیتی ہے اس نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ قیامت کے دن اللہ تجھ کو زکاة نہ دینے کی پاتاش میں آگ کے کنگن پہنائے یہ سن کر اس نے فوراں وہ کنگن اتار ڈالے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہیں محمد بن عیسیٰ قطاب ابن بشیر ثابت بن عجلان قطاع ام سلمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں سونے کے عوضاء ایک قسم کا زیور پہنا کرتی تھی میں نے پوچھا یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ بھی کنز کی تعریف میں آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مال اتنی مقدار کو پہنچ جائے جس پر زکاة دینا لازم ہو جاتا ہے اور پھر اس کی زکاة دی جائے تو وہ کنز میں شمار نہیں ہوگا محمد بن عدریس عمرو بن ربیع بن طارق یحیاء بن عیوب عبید اللہ بن عبو جعفر محمد بن عمرو بن قطاع حضرت عبداللہ بن شداد بن حاد سے روایت ہے کہ ہم زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قدمت میں حادر ہوئے انہوں نے فرمایا ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ہاتھ میں چاندی کی بڑی بڑی انگوٹیاں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا اے عائشہ یہ کیا ہے میں نے عرض کیا یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میں نے اس لیے بنوائی ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر زیب و زینت اختیار کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تم اس کی زکاة ادا کرتی ہو میں نے کہا نہیں یا وہ کہا جو اللہ کو منظور ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہیں موسیٰ بن اسماعیل حضرت حماد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سماماہ بن عبداللہ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک کتاب لی جس کے متعلق ان کا بیان تھا کہ اس کتاب کو حضرت انس کے واسطے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا تھا اور اس پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر کا نقش تھا اور یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو مصدق صدقاہ یعنی زکاة وصول کرنے والا بنا کر پھیجا تو یہ کتاب ان کو لکھ کر دی تھی اس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مذکور تھا کہ یہ فرض زکاة کا بیان ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مسلمانوں پر لازم قرار دیا ہے پس جس مسلمان سے اس کتاب میں مذکور تفصیل کے ساتھ زکاة طلب کی جائے وہ اس کو ادا کرے اور اگر اس سے زائد طلب کی جائے تو نہ دے جب اونٹ پچیس سے کم ہوں تو اس کی زکاة بکریاں ہیں اس طرح پر کہ ہر پانچ اونٹوں پر ایک بکری ہے اور جب اونٹوں کی تعداد پچیس تک پہنچ جائے تو پھر ایک بنت مخاز ایک سالاہ اونٹنی ہے یہ حساب پینتیس اونٹوں تک چلے گا اگر اس کے پاس بنت مخاز نہ ہو تو اس کے بدلاہ میں ابن لبون دو سالاہ اونٹ ہے اور جب چھتیس اونٹ پورے ہو جائیں تو ان میں ایک بنت لبون ہے دو سالاہ اونٹنی اور یہ حساب پنتالیس اونٹوں تک چلے گا اور جب چھالیس اونٹ ہو جائیں تو ان میں ایک حقاہ تین سالاہ اونٹنی جو گابھن ہونے کے لائق ہو واجب ہوگی اور یہ حساب ساٹھ اونٹوں تک چلے گا اور جب اونٹوں کی تعداد ایک سٹھ تک پہنچ جائے تو پھر ان میں ایک جزعاہ چار سالاہ اونٹنی واجب ہوگی اور یہ حساب پچھتھر اونٹوں تک چلے گا جب اونٹوں کی تعداد چھہتر ہو جائے تب ان میں دو بنتے لبون واجب ہوں گی نوے اونٹ تک اور جب ایک آنوے اونٹ ہو جائیں تو ان میں دو حقے ہوں گے جو گابھن ہونے کے لائق ہوں ایک سو بیس اونٹ تک اور جب اونٹ ایک سو بیس سے زیادہ ہوں تو ہر چالیس میں ایک بنتے لبون اور ہر پچاس میں ایک حقاہ دینا ہوگا اگر کسی کے پاس وہ اونٹ نہیں ہے جو مذکور ہو مثلاً کسی کے پاس اکسٹھ اونٹ ہوں جس پر ایک جزعاہ واجب ہوتا ہے مگر اس کے پاس جزعاہ نہ ہو بلکہ حقاہ ہو تو وہی لے لیا جائے گا اور اگر مالک جزعاہ نہ ہونے کی صورت میں حقاہ کے ساتھ دو بکریاں یا حقاہ کے بدلاہ بیس درہم دینا چاہے تو لے لیا جائے اور جس شخص کے پاس اونٹوں کی اتنی تعداد ہو گئی جس پر حقاہ واجب ہے مگر اس کے پاس حقاہ موجود نہیں بلکہ جزعاہ ہے تو اس سے جزعاہ لے لیا جائے گا اور صدقاہ وصول کرنے والا بیس درہم یا دو بکریاں دے کر اس کا نقصان پورا کر دے گا اسی طرح اگر کسی پر حقاہ واجب ہوگا مگر حقاہ نہ ہو بلکہ بنت لبون ہو تو وہی لے لیا جائے گا ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ یہاں سے اس حدیث کو اپنے شیخ موسیٰ سے حسب منشاہ ضبط نہیں کر سکا یعنی یہ کہ اگر صاحب مال بنت لبون کے ساتھ ساتھ حقاہ کے نقصان کی تلافی کے دور پر دو بکریاں یا بیس درہم دے دے تو وہ بھی لے لے اور اگر کسی کے پاس اونٹوں کی اتنی تعداد ہو جس پر ایک بنت لبون واجب ہوتی ہے مگر اس کے پاس صرف حقاہ ہی ہے تو وہی لے لیا جائے گا ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ یہاں تک اس حدیث کو اچھی طرح ضبط نہ کر سکا اور صدقہ لینے والا صاحب مال کو بیس درہم یا دو بکریاں لوٹائے گا اور جس کے پاس اونٹوں کی تعداد اتنی ہو گئی کہ اس پر بنت لبون واجب ہوتی ہے مگر اس کے پاس صرف بنت مخاز ہے تو بنت مخاز ہی اس سے وصول کر لی جائے گی اور اس کے ساتھ دو بکریاں بھی لے لی جائیں گی یا بیس درہم اور جس پر بنت مخاز واجب ہے اور اس کے پاس صرف ابن لبون ہے تو اس سے وہی لے لیا جائے گا اور مزید کوئی چیز نہیں دی جائے گی اور جس کے پاس صرف چار اونٹ ہوں اس پر کوئی زکاة نہیں ہے مگر جو اس کا مالک اپنی خوشی سے دینا چاہے بکریوں کا نساب اور اگر باہر چرنے والی بکریوں جب چالیس ہوں تو ان میں ایک بکری واجب ہے ایک سو بیس تک اور اس سے زیادہ ہمیں دو بکریوں ہیں دو سو تک اور اس سے زیادہ ہمیں تین بکریوں ہیں تین سو تک اور اس سے زیادہ ہوں تو ایک بکری ہے ہر سینکڑا ہمیں اور زکاة میں بوڑھی اور عیبدار بکری نہیں لی جائے گی اور نہ بکرا لیا جائے گا سوائے اس کے کہ محصل بکرا ہی لینا چاہے اور نہ جمع کیا جائے متفرک مال اور نہ الگ الگ کیا جائے مشترک مال زکاة کے خوف سے اور جو نصاب دو آدمیوں میں مشترک ہو تو وہ برابر کا حصہ لگا کر ایک دوسرے پر رجوع کر لیں اگر جانور چالیس سے کم ہو تو ان میں کچھ نہیں ہے الا یہ کہ مالک چاہے اور چاندی میں چالیس حصہ واجب ہے اگر ایک سو نوے درہم ہو تو ان میں کچھ نہیں ہے الا یہ کہ مالک چاہے تو دے دے عبداللہ بن محمد عباد بن عوام صفیان بن حسین سالم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب صدقہ لکھوائی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اپنے عاملین تک بھی بھیجنے نہ پائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کتاب کو اپنی تلوار سے لگا رکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی وفات تک اس پر عمل کیا اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنی وفات تک اس پر عمل کیا اس کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ پانچ اونٹوں میں ایک بکری ہے اور دس میں دو بکری ہیں پندرہ میں تین بکری بیس میں چار بکری ہیں اور پچیس سے لے کر پینتیس تک ایک بنت مخاز ہے پھر پینتیس سے ایک بھی زیادہ ہو تو ایک بنت لبون ہے پنتالیس تک پھر پنتالیس سے ایک بھی زیادہ ہو تو ایک حقا ہے ساٹھ تک پھر ساٹھ سے ایک بھی زیادہ ہو تو ایک جزعہ ہے پچتھر تک پھر پچتھر سے ایک بھی زیادہ ہو تو دو حقے ہوں گے ایک سو بیس تک پھر جب اونٹ ایک سو بیس سے زیادہ ہو جائیں تو ہر پچاس میں ایک حقہ ہوگا ہر چالیس میں ایک بنت لبون اور بکریوں میں ہر چالیس بکریوں میں ایک بکری ہے ایک سو بیس تک اگر ایک سو بیس سے ایک بکری بھی زیادہ ہوگی تو دو بکری ہوں گی دو سو تک پھر جب دو سو سے اوپر ایک بکری بھی زائد ہو جائے گی تو اس میں تین بکری تین سو تک پھر جب تین سو سے زیادہ ہو تو ہر سینکڑا پر ایک بکری دینا واجب ہوگی اور جو عدد سینکڑا سے کم ہوگا اس میں کوئی زکاة نہیں ہوگی نیز اس کتاب میں یہ بھی تھا کہ الگ الگ نہ کیا جائے مشترک مال کو اور نہ اکٹھا کیا جائے الگ الگ مال کو زکاة کے خوف سے یعنی زکاة سے بچنے کے لئے مشترک مال کو الگ الگ اور جدا جدا مال کو مشترک نہ دکھایا جائے بلکہ جو واقعہ ہے اس کے مطابق زکاة ادا کی جائے گی اور جو مال دو آدمیوں میں مشترک ہو وہ ایک دوسرے سے لے کر اپنا حصہ برابر کر لیں اور خیال رہے زکاة میں بڑھا اور عیب دار جانور نہ لیا جائے زہری نے کہا کہ جب زکاة وصول کرنے والا آئے تو بکریوں کے تین حصے کر لیں ایک حصہ میں صرف گھٹیا بکری ہوں اور دوسرے حصہ میں اندہ قسم کی اور تیسرے حصہ میں درمیانہ درجے کی پس زکاة وصول کرنے والا درمیانہ درجاہ کی بکریوں میں سے لے لے گا اور زہری نے کتاب صدقاہ میں گائے بیل کے نصاب کا ذکر نہیں کیا عثمان بن ابی شعباہ محمد بن یزید صفیان بن حسین حضرت صفیان بن حسین سے سابقا حسند و مفہوم کے ساتھ روایت مذکور ہے مگر اس میں یہ جملاہ کا اضافہ ہے کہ اگر بنت مخاز نہ ہو تو بنت لبون لے لے لیکن اس روایت میں زہری والا کلام مذکور نہیں ہے محمد بن علا ابن مبارک یونس بن یزید ابن شہاب حضرت ابن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہ اس کتاب کی نقل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکاة کے بارے میں لکھوائی تھی اور وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اولاد کے پاس موجود تھی ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے اس کتاب کو سالم بن عبداللہ نے پڑھایا اور اس طرح میں نے اس کو یاد کر لیا اور اس نسخہ کو عمر بن عبدالعزیز نے عبداللہ بن عمر اور سالم بن عبداللہ بن عمر کے پاس نقل کروایا تھا پس راوی نے سابقہ حدیث کی مانند حدیث ذکر کی اور کہا جب اونٹ ایک سو اکیس ہو جائیں اور جب ایک سو تیس ہو تو دو بنت لبون اور ایک حقاہ ہوگا ایک سو انتالیس تک جب ایک سو چالیس ہو جائیں تو دو حقے اور ایک بنت لبون دینی ہوگی ایک سو انچاس تک جب ایک سو پچاس ہوں تو تین حقے دینے ہوں گے ایک سو انسٹھ تک اور جب ایک سو ساٹھ ہو جائیں تو چار بنت لبون دینی ہوں گی ایک سو انہ تر تک اور جب ایک سو ستر ہوں تو تین بنت لبون اور ایک حقہ ہوگا ایک سو اناسی تک جب ایک سو اسی ہوں تو دو حقے اور دو بنت لبون دینی ہوں گی ایک سو نینانوے تک اور بن حسین حضرت مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول وجوب زکاة سے بچنے کے لئے متفرق مال کو اکٹھا نہ کیا جائے اور نہ اکٹھے مال کو متفرق کیا جائے کا مطلب یہ ہے کہ دو افراد ہوں جن میں سے ہر ایک کی چالیس چالیس بکریاں ہوں پس جب زکاة وصول کرنے والا ان کے پاس آئے تو وہ متفرق مال اکٹھا کر لیں تاکہ ان سب پر صرف ایک ہی بکری واجب ہو اور اکٹھے مال کو متفرق نہ کیا جائے کا مطلب یہ ہے کہ دو شریک ہوں جن میں سے ہر ایک کی ایک سو ایک بکریاں ہیں اور ان دونوں پر مشترکا طور پر تین بکریاں واجب ہوتی ہیں لیکن جب زکاة وصول کرنے والا آئے تو وہ اپنی اپنی بکریاں الگ الگ کر لیں اور اس طرح ان میں سے ہر ایک پر ایک ایک بکری لازم آئے گی حضرت مالک رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ تفسیر جو میں نے مدرجہ بالا قول کی سنی ہے عبداللہ بن محمد زہیر ابو اسحاق آسم حارس آعور علی حضرت زہیر رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ابو اسحاق نے اپنی حدیث میں ان علی کے بعد ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا ذکر کیا ہے یعنی آپ نے فرمایا زکاة میں سے چالیس ہم حصہ نکالو یعنی ہر چالیس درہم میں سے ایک درہم لیکن جب تک تمہارے پاس دو سو درہم نہ ہو جائیں اس وقت تک تم پر زکاة واجب نہیں ہے پس جب دو سو درہم پورے ہو جائیں تو ان میں سے پانچ درہم زکاة نکال دو اور جو درہم دو سو سے زائد ہوں ان پر اسی حساب سے اڑھائی فیصد کے حساب سے زکاة نکالو اور بکریوں میں ہر چالیس بکریوں پر ایک بکری کی زکاة ہے لیکن اگر ایک بھی کم ہو یعنی انتالیس ہوں تو پھر کوئی زکاة نہیں ہے پھر ابو اسحاق نے بکریوں کی زکاة کو اسی طرح بیان کیا جس طرح زہری نے بیان کیا اور گائے بیلوں میں ہر تیس گائے بیلوں پر ایک سال کی ایک گائے زکاة میں دینی ہوگی اور ہر چالیس گائے بیلوں پر دو سال کی ایک گائے دینی ہوگی اور وہ گائے بیل جو پانی کی سنچائی یا مال کی دھولائی وغیرہ کا کام کرتے ہوں ان پر کوئی زکاة نہیں ہے اور انٹوں کی زکاة کو ابو اسحاق نے اسی طرح بیان کیا جس طرح زہری نے بیان کیا ہے یعنی پچیس انٹوں پر پانچ بکریاں دینی لازم ہوں گی اور اگر پچیس سے ایک بھی زائد ہوگا تو پھر ایک بنت مخاز ایک سالہ اونٹنی ہوگی اور اگر بنت مخاز نہ ہو تو پھر ایک ابن لبون دو سالہ اونٹ ہے پینتیس تک جب پینتیس سے ایک بھی زائد ہو تو ان میں ایک بنت لبون ہے پینتالیس تک جب پینتالیس سے بھی زیادہ ہو تو ان میں ایک خقہ ہے جو جفتی کے لائق ہو ساٹھ تک پھر ابو اسحاق نے بیان اسی طرح کیا جس طرح زہری کی حدیث میں ہے یہاں تک کہ اگر نوے سے ایک بھی زیادہ ہو یعنی ایک یانوے ہو جائیں تو ان میں جفتی کے لائق دو حقے ہیں ایک سو بیس تک جب اس سے زیادہ ہو تو ہر پچاس پر ایک حقاہ دینا ہوگا اور آپ نے فرمایا زکاة واجب ہونے کے ڈر سے نہ تو مجتمع مال کو الگ الگ کیا جائے اور نہ الگ الگ مال کو مجتمع کیا جائے اور زکاة میں نہ بڑھا جانور لیا جائے اور نہ عیب اور نقص والا اور نہ نر جانور مگر یہ کہ زکاة وصول کرنے والا اپنی خوشی اور مرضی سے لینا چاہے اور زمین کی پیدا وار میں جن میں آب پاشی بارش سے ہوتی ہو یا نہروں سے کی جاتی ہو زکاة میں دسویں حصہ لازم ہوگا اور جن زمینوں میں رہت وغیرہ سے پانی کھینچ کر آپ پاشی کی جائے اس کی پیدا وار میں بیسوہ حصہ زکاة میں وصول کیا جائے گا حاصم اور حارس کی حدیث میں ہے کہ ہر سال زہیر نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ ابو اسحاق نے کہا ایک مرتبہ یعنی ہر سال ایک مرتبہ زکاة لی جائے گی اور عاصم کی روایت کردہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر انٹوں میں بنت محاز نہ ہو اور نہ ہی ابن لبون ہو تو پھر زکاة میں دس درہم یا دو بکریاں واجب ہوں گی سلیمان بن دابود ابن وحب جریر بن حازم ابو اسحاق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جب تیرے پاس دو سو درہم ہوں اور ان پر ایک سال گزر جائے تو ان میں پانچ درہم زکاة واجب ہوگی اور فرمایا سونے میں تجھ پر کوئی زکاة نہیں ہے جب تک کہ تیرے پاس بیس دینار نہ ہو جائیں جب بیس دینار ہو جائیں اور ان پر ایک سال گزر جائے تو ان میں آدھا دینار دینا ہوگا پھر جتنے زیادہ ہوں ان پر اس حساب سے چالیسوں حصہ دینا ہوگا ابو اسحاق نے کہا کہ مجھے یاد نہیں کہ پھر اسی حساب سے دینا ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور کسی مال میں زکاة نہیں ہے جب تک کہ اس پر ایک سال نہ گزر جائے ابن وحب کہتے ہیں کہ جریر نے حدیث میں عن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اضافہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی مال میں زکاة نہیں ہے جب تک کہ اس پر ایک سال نہ گزر جائے عمرو بن قون ابو عواناہ ابو اسحاق حاسم بن زمراہ علی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے گھوڑوں اور لونڈیو غلام کی زکاة معاف کر دی پس چاندی کی زکاة دو ہر چالیس درہم پر ایک درہم لیکن خیال رہے ایک سو نوے درہم میں زکاة نہیں ہے جب دو سو درہم پورے ہوں گے تب زکاة واجب ہوگی اور زکاة میں پانچ درہم دینے ہوں گے ابو دابود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ ابو عوانہ کی طرح عامش نے بھی ابو اسحاق سے یہ روایت نقل کی ہے اور اسی طرح شیبان ابو مقاویہ اور ابراہیم بن تہمان نے بواستہ ابو اسحاق بسند حارس بروایت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے اور شعبہ اور سفیان وغیرہ نے بواستہ ابو اسحاق بسند آسم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نفیلی کی حدیث جو آگے آ رہی ہے نقل کی ہے ان حضرات نے حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مربوعا نقل نہیں کیا بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر موقوف کیا ہے موسیٰ بن اسماعیل حماد بحض بن حکیم محمد بن علی ابو اسامہ حضرت بحض بن حکیم بسند والد اپنے دادا معاویہ ابن جدہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جنگل سے چرنے والے چالیس اونٹ ہو تو ایک ابن لبون دینی ہوگی اور زکاة سے بچنے کی غرض سے اونٹ اپنے مقام سے جدا نہ کیے جائیں جو شخص عجر پانے کے لئے زکاة ادا کرے گا اس کو اس کا عجر ملے گا اور جو شخص زکاة کو روکے گا ہم اس سے زکاة وصول کریں گے اور بطور سزا اس کا آدھا مال لے لیں گے اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے نفیلی ابو مقاویہ اعمش ابو وائل معاز حضرت معاز رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو زکاة کی وصول یابی کے لیے یمن کی طرف بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر تیس گائے بیل میں سے ایک سال کی عمر کا بیل یا ایک سال کی عمر والی گائے لینے کا حکم فرمایا اور ہر چالیس گائے بیل پر دو سال کی گائے لینے کا حکم فرمایا اور جزیہ کے طور پر غیر مسلم سے ہر بالغ مرد سے ایک دینار لینے کا یا اس کے بدلاہ میں معافر یعنی یمن کے بنے ہوئے کپڑے لینے کا حکم فرمایا عثمان بن ابی شعباہ ابن مسنہ ابو معاویہ اعمش ایک دوسری سند کے ساتھ بھی حضرت معاز رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اسی طرح مذکور ہے حارون بن زید ابی زرقا سفیان اعمش حضرت معاز رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو زکاة کی وصول یابی کے لیے یمن کی طرف پھیجا اس کے بعد راوی نے باقی روایت حسب سابق ذکر کی لیکن اس میں نہ تو دینار کے بدلاہ میں یمنی کپڑے لینے کا ذکر ہے اور نہ ہی اس میں بالغ مرد کا ذکر ہے ابو داوود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس روایت کو جریر یعلا معمر شعباہ ابو عواناہ اور یحیی بن سعید نے باروایت عمش بطریق ابو وائل حضرت مسروق سے روایت کیا ہے یعلا اور معمر نے حضرت معاز کو بھی ذکر کیا ہے مسدد اللہ اللہ علیہ وآلہ 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 کی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ زکاة میں دودھ والی بکری یا دودھ پیتا بچہ مت لینا اور نہ اکٹھا کرنا جدا جدا مال کو اور نہ جدا کرنا اکٹھے مال کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسدد اس وقت آتا تھا جب بکریاں پانی پر جاتی تھیں پس وہ کہتا تھا کہ اپنے مال کی زکاة ادا کرو راوی کہتا ہے کہ ایک شخص نے اپنی کومہ اونٹنی دینی چاہی حلال راوی کہتا ہے کہ میں نے ابو سوال سے پوچھا کہ کومہ کیا ہے اس نے کہا بڑی کوہان والی اونٹنی مسددک نے اس کے لینے سے انکار کیا اس نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ تو میرا بہتر سے بہتر اونٹ لے مسددک نے اس کے باوجود انکار کیا پھر اس شخص نے اس سے کچھ کم درجاہ کا اونٹ کھینچا مسددک نے اس کے لینے سے بھی انکار کیا پھر اس نے اس سے کم درجاہ کا اونٹ کھینچا مصدد 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 نے اس کو لے کر کہا کہ میں اس کو لے تو رہا ہوں مگر ڈرتا ہوں کہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر غصہ نہ ہوں اور فرمائیں کہ تو نے چن کر ایک شخص کا بہتر اونٹ لے لیا ہے ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس کو حشیم نے حلال بن خباب سے اسی طرح روایت کیا ہے مگر اس نے لا یفرق نہیں کہا ہے محمد بن سباح پزاز شریک عثمان بن ابی زرعاہ ابو لیلا سوید بن غفلاہ حضرت سوید بن غفلاہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مصدق آیا میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کی کتاب میں پڑھا نہ اکٹھا کیا جائے جدہ جدہ مال اور نہ جدہ جدہ کیا جائے اکٹھا مال زکاة کے خوف سے اس روایت میں دودھ دینے والے جانور کا ذکر نہیں ہے حسن بن علی وقیع زاکاریہ بن اسحاق عمرو بن ابی سفیان مسلم بن سفیناہ حسن حضرت مسلم بن سفیناہ یشکری سے روایت ہے حسن نے کہا ہے کہ روح نے مسلم بن شعباہ ذکر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ابن علومہ نے میرے والد کو اپنی قوم کے کاموں پر منتظم بنایا اور ان کو زکاة وصول کرنے کا حکم دیا پس میرے والد نے مجھے ایک جماعت کے پاس بھیجا میں ایک بڑھے شخص کے پاس پہنچا جس کا نام سعر تھا میں نے کہا کہ میرے والد نے مجھے آپ سے زکاة وصول کرنے کے لئے بھیجا ہے وہ شخص بولا برادر زادے تم کس قسم کے جانور لوگے میں نے کہا کہ ہم چن کر اور تھنوں کو دیکھ کر عمدہ قسم کا جانور لیں گے وہ بولا میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کے زمانہ ہمیں اپنی بکریاں لیے ہوئے ہیں کسی گھاٹی میں رہتا تھا ایک سو آدمی اونٹ پر سوار ہو کر آئے اور بولے ہم آپ سے زکاة لینے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے ہوئے آئے ہیں میں نے کہا مجھے کیا دینا چاہیے انہوں نے کہا ایک بکری میں نے ایک بکری کا قصد کیا جس کو میں پہچانتا تھا کہ وہ چربی اور دودھ سے بھری ہوئی ہے میں اس کو نکال لیا انہوں نے کہا یہ بکری گابھن ہے ایسی بکری لینے سے ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے میں نے ان سے پوچھا پھر کیا لوگے انہوں نے کہا کہ ایک سال کی بکری جو دوسرے سال میں لگ چکی ہو یا دو سال کی بکری جو تیسرے سال میں لگ چکی ہو لہٰذا میں نے ایک ایسی بکری کا ارادہ کیا جو موٹی تھی اور بیاہی نہ تھی مگر بیاہنے والی تھی نکال کر دے دی جس کو انہوں نے لے لیا اور اونٹ پر سوار کر لیا اور چلے گئے ابو داود رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کہ اس کو ابو آسم نے بھی زاکریہ سے روایت کرتے ہوئے مسلم بن شعباہ کہا ہے جیسا کہ روح نے کہا محمد بن یونس روح زاکریہ بن اسحاق مسلم بن شعباہ شافع ابن اسحاق نے سابقا سند کے ساتھ اس حدیث کو روایت کرتے ہوئے کہا ہے مسلم بن شعباہ اس میں یہ ہے کہ شافع وہ ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہو ابو داود رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کہ امرو بن حارس حمسی کی آل کے پاس حمس میں میں نے عبداللہ بن سالم کی کتاب میں پڑھا جو زبیدی سے مروی ہے عبداللہ بن سالم کہتے ہیں کہ مجھے یحییہ بن جابر نے بواستہ جبیر بن نفیر حضرت عبداللہ بن معاویہ غازری خبر کر دی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین باتیں ہیں جو شخص ان کو کرے گا وہ ایمان کا مزاہ پائے گا ایک اللہ کی عبادت کرے اور دوسرے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور تیسرے ہر سال اپنے مال کی زکاة خوشی خوشی ادا کرے اور بڑھا خارشی بیمار اور گھٹیا جانور نہ دے بلکہ درمیانہ درجے کا دے کیونکہ اللہ تعالی تم سے نام محض اندا مال چاہتا ہے اور نہ ہی گھٹیا مال کو پسند کرتا ہے محمد بن منصور یعقوب بن ابراہیم ابن عصحاق عبداللہ بن ابی بکر یحیاء بن عبداللہ بن عبدالرحمن بن سعد سراراہ عماراہ بن عمرو بن حزم ابو بن قعب حضرت ابی قعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھ کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصدق بنا کر بھیجا میں ایک شخص کے پاس پہنچا جب اس نے اپنا مال اکٹھا کیا تو اس پر ایک بنت مخاز واجب ہوئی میں نے کہا لاؤ ایک بنت مخاز دو تجھ پر زکاة میں یہی واجب ہوا ہے وہ بولا بنت مخاز کس کام کی نہ وہ دودھ دیتی ہے اور نہ اس پر سواری کی جا سکتی ہے اس کے بجائے یہ خوب فرباہ اور جوان اونٹنی لے لو میں نے کہا وہ چیز میں نہیں لوں گا جس کے لینے کا مجھے حکم نہیں ہوا البتہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تیرے قریب ہی میں موجود ہیں ان سے جا کر عرض کر اگر وہ قبول فرما لیں تو میں لے لوں گا ورنہ واپس کر دوں گا اس نے کہا اچھا میں چلتا ہوں اور وہ اسی اونٹنی کو میرے ساتھ ساتھ لے کر چلا جب ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ شخص بولا یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاسد زکاة کی وصول یابی کے لئے میرے پاس آیا واللہ اس سے قبل میرے مال کو نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا اور نہ ہی ان کے قاسد نے دیکھا تو میں نے اپنے مال کو اکٹھا کیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاسد بولا تجھ پر ایک بنت مخاز لازم ہے اور حال یہ کہ بنت مخاز نہ دود دیتی ہے اور نہ سواری کے لائق ہے اس لیے میں نے اس کو ایک جوان اور فرباہ اونٹنی دینی چاہی لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا اور وہ اونٹنی یہ ہے اب میں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو قبول فرما لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے اوپر واجب تو یہی بنت مخاز ہوئی ہے لیکن اگر تو اپنی خوشی سے اس کو دے رہا ہے تو اللہ تعالی تجھ کو اس کا عجر عطا فرمائے گا اور ہم قبول کر لیں گے وہ شخص بولا تو پھر یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لے لیجئے یہ وہی اونٹنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وہ اونٹنی لے لینے کا حکم فرمایا اور اس کے مال میں خیر و برکت کی دعا کی احمد بن حنبل وقیع زاکریہ بن اسحاق یحییٰ بن عبداللہ بن سیفی ابو معبد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنا کر یمن کی طرف بھیجا اور فرمایا تم اہل کتاب کے ایک گروہ کے پاس پہنچوگے پس تم ان کو اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور یہ کہ میں اس کا رسول ہوں اگر وہ یہ دعوت قبول کر لیں تو ان کو بتانا کہ اللہ نے ان پر دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں اگر یہ بات بھی مان لیں تو پھر ان کو بتانا کہ اللہ نے ان کے مالوں میں ان پر زکاة فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لے کر ان کے ناداروں میں تقسیم کر دی جائے گی اگر وہ یہ بات مان لیں تو پھر ان سے بہتر اموال لینے سے پرہیز کرنا اور مظلوم کی بدعا سے ڈرتے رہنا کیونکہ مظلوم کی بدعا اور اللہ کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی قتباہ بن سعید لیس یزید بن ابی حبیب سعد بن سنان حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زکاة وصول کرنے میں زیادتی کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ زکاة دینے سے منع کرنے والا مہدی بن حفظ محمد بن عبید حماد عیوب ویلیم نامی ایک شخص نے بشیر بن خصاصی یا سے پوچھا کہ زکاة وصول کرنے والے ہم سے زائد مال وصول کیا کرتے ہیں تو کیا ہم اس قدر مال چھپا لیا کریں انہوں نے کہا نہیں حسن بن علی یحیی بن موسی عبد الرزاق معمر عیوب حضرت عیوب سے سابقا بسند اور معنی کے ساتھ روایت ہے اس میں یہ اضافہ ہے کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے عرض کیا کہ صدقہ وصول کرنے والے ہم سے زیادتی کیا کرتے ہیں عبود عبود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ عبد الرزاق نے معمر کے واسطہ سے مرفوعاً روایت نکل کی ہے عباس بن عبد العظیم محمد بن مسنہ بشر بن عمر ابی غسن سخر بن اسحاق عبد رحمان بن جابر بن عطیق حضرت جابر بن عطیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایسے لوگ تم سے زکاة وصول کرنے آئیں گے جن کو تم نا پسند کرتے ہوگے پس جب وہ آئیں تو تم ان کو خوش آمدید کہنا اور جو لینا چاہیں وہ دے دینا اگر وہ انصاف سے کام کریں گے تو اس کا عجر پائیں گے اور اگر ظلم کریں گے تو اس کا وبال بھی انہی پر ہوگا ان کو راضی رکھنا کیونکہ تمہاری زکاة جب ہی پوری ہوگی جب وہ خوش ہو جائیں گے اور تمہارے لیے دعائے خیر کریں گے ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ ابو غسن سے مراد ثابت بن قیس بن غسن ہے ابو کامل عبدالواحد بن زیاد عثمان بن عبی شہباہ عبدالرحیم بن سلیمان محمد بن اسماعیل عبدالرحمن بن حلال حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ چند عرابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ زکاة وصول کرنے والے ہم پر زیادتی کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو راضی رکھو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ وہ ہم پر ظلم کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا ان کو راضی رکھو اگرچہ وہ تم پر ظلم کریں حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے اس وقت سے کوئی مصدق میرے پاس سے نہیں لوٹا مگر خوش ہو کر حفظ بن عمر ابو ولید شعباہ عمرو بن شعباہ عمرو بن مراہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے روایت ہے کہ میرے والد ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے رزوان نامی درخت کے نیچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی جب کوئی قوم اپنے اموال کی زکاة لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حق میں دعا فرماتے میرے والد بھی اپنی زکاة لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ رحمت نازل فرما ابو اوفا کی اولاد پر ابو داود ابو حاتم ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ میں نے ریاشی اور حاتم سے سنا ہے اور نظر بن شمیل اور ابو ربید کی کتاب سے حاصل کیا ہے کوئی بات ان میں سے کسی ایک ہی نے کہی ہے ان لوگوں نے کہا کہ اونٹ کا بچہ جب تک پیٹ میں رہتا ہے حوار کہلاتا ہے اور جب پیدا ہو چکتا ہے تو اس کو فصیل کہتے ہیں جب دوسرے برس میں لگے تو بنت مخاز جب تیسرے میں لگے تو بنت لبون جب تین برس کا ہو جائے تو چوتھے سال تک اس کو حق اور حق کہتے ہیں کیونکہ اس وقت تک وہ سواری اور جفتی کے لائق ہو جاتے ہیں اور نر اونٹ جوان نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ چھے برس کا ہو جائے اور حق کو تروق الفحل بھی کہتے ہیں کہ نراس پر کودتا ہے چار برس پورے ہونے تک جب پانچوہ برس لگے تو جز آہ کہلاتا ہے پانچ برس پورے ہونے تک جب چھٹے برس میں لگے اور سامنے کے دانت گرائے تو سنی ہے چھے برس پورے ہونے تک بازل مخلف بن اسحاق بلکہ اپنے مقام پر زکاة ادا کرے عبداللہ بن مسلمہ مالک نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک گھوڑا اللہ کی راہ میں دے دیا اس کے بعد انہوں نے اس کو بکتا ہوا دیکھا تو اس کو خریدنے کا ارادہ کیا مگر پہلے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو مت خریدو اپنے صدقہ ہمیں رجوع احمد کرو محمد بن مسنہ محمد بن یحیہ بن فیاض عبد الوحاب عبید اللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھوڑے غلام اور باندیوں میں زکاة نہیں ہے مگر غلام اور باندی کی طرف سے صدقہ فطر دینا چاہیے عبداللہ بن مسلمہ مالک عبداللہ بن دینار سلیمان بن یسار عراق بن مالک حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر اپنے گھوڑے یا غلام یا باندی اور کی زکاة نہیں ہے حارون بن سعید حیسم عبداللہ بن وہب یونس بن یزید ابن شہاب سالم بن عبداللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو زراعت بارش نہر یا چشمہ سے یا خود بخود زمین کی تری پا کر اگے اس میں دسویں حصہ لازم ہوگا اور جس زراعت میں پانی کھینچ کر دیا جائے اس میں بیسویں حصہ لازم ہوگا حمد بن سوالح عبداللہ بن وحب عمرو بن عبو زبیر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس زراعت میں نہر سے پانی پہنچے یا وہ چشمہ سے سیراب ہو اس میں دسویں حصہ لیا جائے گا اور جس زراعت میں پانی کوئیں وغیرہ سے کھینچ کر دیا جائے اس میں بیسویں حصہ لازم ہوگا حیسم بن خالد حسین بن اسود حضرت وقیع کہتے ہیں کہ بعل سے مراد وہ زراعت ہے جو بارش کے پانی سے سیراب ہو ابن اسود نے کہا کہ یحیع ابن آدم کا کہنا ہے کہ میں نے ابو یاس اسدی سے بعل کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ کھیتی یا زراعت جو بارش کے پانی سے سیراب ہو ربیع بن سلیمان ابن وحب سلیمان ابن بلال شریک بن عبداللہ بن ابی نمیر عطا بن یسار حضرت معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ان کو یمن کی طرف بھیجا اور فرمایا اناج میں سے اناج لینا بکریوں میں سے بکری اونٹوں میں سے اونٹ اور گائے بیلوں میں سے گائے بیل ابو دعوود بیان کرتے ہیں کہ میں نے مصر میں تیرا باشت کی ایک ککڑی اور اونٹ پر لدا ہوا اتنا بڑا ترنج دیکھا جو دو حصے کر کے اس پر لادا گیا تھا احمد بن ابی شعیب موسی بن عین عمرو بن حارس حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد کے واسطہ سے ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ بنی متعان میں سے ہلال نامی ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شہد کا دسمہ حصہ بطور زکاة لے کر حاضر ہوا اور سلبا نامی جنگل کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹھیکا ہچا آپ نے وہ جنگل اس کو ٹھیکا پر دے دیا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا تو حضرت صفیان بن وہب نے اس کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے خط لکھ کر دریافت فرمایا تو انہوں نے جواب میں یہی لکھا کہ وہ اگر تم کو وہی دیتا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ و کو دیا کرتا تھا تو اس کا ٹھیکا قائم رکھنا بسورت دیگر وہ مکھیاں اور جنگلوں کی مانند ہیں ہر شخص اس کا شہد حاصل کر سکتا ہے سابقا اس میں لہم لہم لی جاتی ہے محمد بن اسحاق عبداللہ بن نافع محمد بن سوالح ابن شہاب سے اسی طرح مروی ہے حفظ بن عمر شعباہ حبیب بن عبدالرحمن بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سحل بن ابی حسماہ ہمارے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے حکم کیا ہے کہ جب تم درخت کے پھلوں کا اندازہ لگاؤ تو اندازہ کا دو تہائی وصول کرو اور ایک تہائی چھوڑ دو اگر ایک تہائی نہ ہو تو پھر ایک چوتھائی چھوڑ دیا کرو یحیی بن معین حجاج ابن جریج ابن شہاب عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خیبر کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتی فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کے یہود کے پاس عبداللہ بن رواح کو بھیجا کرتے تھے پس وہ جا کر خجور کا اندازہ لگا لیتے تھے جبکہ وہ اچھی طرح نکل آتی تھی مگر اس وقت تک کھائی نہ جاتی تھی محمد بن یحیی بن فارس سعید بن سلیمان عباد سفیان بن حسین زہری ابو اماما بن سحل حضرت سحل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے جو عرور اور لون الحبیق زکاة میں لینے سے منع فرمایا ہے زہری کہتے ہیں کہ یہ جا عرور اور لون الحبیق مدینہ کی خجوروں کے دو رنگ ہیں ابو داود رحم اللہ تعالی علیہ کہ اس روایت کو ابو الولید نے بواستا سلمان بن کسیر زہری سے نقل کیا ہے جا عرور اور لون الحبیق گھٹیا گھٹیا کھجوریں تصور کی جاتی ہیں اس لیے ان کو لینے سے منع فرمایا ہے نصر اس میں مروان سکینوں کی راوی صلی اللہ اور امام شافعی کے نزدیک صدقہ فطر زکاة کی طراح کا ایک فرض ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک واجب اور امام مالک کے نزدیک سنت موقع روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر ایک ساع مکرر فرمایا پھر حدیث مالک کی طراح ذکر کیا اس میں اتنا اضافہ ہے وَالصغیری وَالْكَبِيرِ وَأَمَرَا بِهَا أَن تُعَدَّئِم قَبَلَا خُرُوجِ النَّاسِ اِلَفْفَلَاتِ عَبُود عَبُود رَحْمَهُ اللَّهُ تعَالَى عَلَيْهِ کہ اس کو عبداللہ عمری نے نافع سے روایت کیا ہے کہ اس میں عَلِي قُلْ مُسْلِم ہے اور سعید جمعہی نے نافع سے روایت کرتے ہوئے مِنْ مُسْلِمِينَ کہا ہے لیکن عبید اللہ سے جو مچھور ہے اس میں مِنَ مُسْلِمِينَ نہیں ہے مسدد یحییٰ بن سعید بشر بن مفزل عبید اللہ موسیٰ بن اسمعیل عبان عبید اللہ نافع حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ایک ساع جو یا ایک ساع خجور صدقہ فطر مقرر فرمایا ہر چھوٹے بڑے پر آزاد ہو یا غلام اور موسیٰ نے یہ اضافہ بھی روایت کیا ہے کہ مرد ہو یا عورت ابو داوود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ ایوب اور عبداللہ عماری نے نافع سے روایت کرتے ہوئے اپنی حدیث میں زاکارن او انسا کے الفاظ ذکر کیے ہیں حیسم بن قالد حسین بن علی عبدالعزیز بن عبی رواد نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں لوگ ایک سا جو یا ایک سا خجور یا ایک سا چھلکا اترا ہوا جو یا ایک سا کشمش صدقہ فطر کے طور پر نکالا کرتے تھے حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت آیا اور گےہوں کی کسرت ہونے لگی تو آپ نے ان اشیاء کے بدلاہ نصف سا گےہوں مقرر فرما دیا مسدد سلیمان بن داوود حماد عیوب نافع عبداللہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پھر لوگ نصف سا گےہوں کا دینے لگے نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ خجور دیا کرتے تھے ایک سال مدینہ میں خجور کی شدید قلت ہوئی تو انہوں نے خجور کے بدلا جو دیئے عبداللہ بن مسلمہ داوود ابن قیس قیاز بن عبداللہ ابو سعید حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اہد رسالت میں ہم لوگ صدقہ فطر ہر چھوٹے بڑے آزاد اور غلام کی طرف سے اناج یا پنیر یا جو یا خجور یا کشمش کا ایک ساع دیتے تھے اور بعد میں بھی ہم اسی طرح دیتے رہے جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حج یا عمرہ کے لئے تشریف لائے تو انہوں نے ممبر پر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میری رائے میں دو مد گے ہوں جو شام سے آتے ہیں ایک سا خجور کے برابر ہیں پس لوگوں نے اسی کو اختیار کر لیا لیکن میں تو زندگی بھر ایک ساعہ ہی دیتا رہوں گا ابود آبود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس کو ابن علیہ اور عبدہ وغیرہ نے بطریق ابن اسحاق بروایت عبداللہ بن بن عبداللہ بن عثمان بن حکیم بن حزام بواستہ قیاز حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی طرح روایت کیا ہے اس میں صرف ایک شخص نے او ساع حنت ذکر کیا ہے جو غیر محفوظ ہے مسدد اسماعیل مسدد نے بسند اسماعیل روایت کیا ہے کہ اس میں حنتاہ کا ذکر نہیں ہے ابو داوود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ معاویہ بن حشام نے اس حدیث میں بروایت سوری بطریق زید بن اسلم بواستہ عیاز حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے نصف ساع ممبر ذکر کیا ہے جو معاویہ بن حشام یا اس سے نیچے کسی راوی کا وہم ہے حامد بن یاہیہ سفیان مسدد یاہیہ ابن عجلان حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ ایک ساع ہی دوں گا کیونکہ ہم رسول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے زمانہ ہمیں خجور یا جو یا پنیر یا کشمش کا ایک ساع نکالا کرتے تھے یہ روایت یحییہ کی ہے سفیان نے اتنا زیادہ کیا ہے کہ یا ایک ساع آٹے کا حامد نے کہا ہے کہ محدثین نے اس کا انکار کیا تو سفیان نے اس کو چھوڑ دیا ابود آبود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ یہ زیادتی ابن قییناہ کا وہم ہے مسدد سلیمان بن داوود حماد بن زید نعمان بن راشد مسدد سعلباہ بن عبداللہ بن ابی سعیر سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دو آدمیوں پر گے ہوں کا ایک ساع واجب ہے چھوٹا ہو یا بڑا آزاد ہو یا غلام مرد ہو یا عورت تم میں سے جو غنی ہے اللہ اس کو پاک کرے گا اور جو نادار ہے اللہ اس کو اس سے زائد دے گا جتنا اس نے دیا ہے سلیمان نے اپنی حدیث میں غنیوں فقیر کا اضافہ کیا ہے علی بن حسن عبداللہ بن یزید حمام بکر ابن وائل زہری حضرت سعلباہ بن سعیر سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر شخص کو ایک ساہ خجور یا ایک ساہ جو صدقہ فطر دینے کا حکم فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ایک ساہ گے ہوں دو آدمیوں کی طرف سے ہے چھوٹے بڑے آزاد اور غلام کی طرف سے احمد بن سوالح عبد الرزاق ابن جریج ابن شہاب حضرت عبداللہ بن سعلباہ جن کے بارے میں ابن سوالح نے آدابی وَإِنَّمَا هُوَ الْعُزْرِيُ کا اضافہ کیا ہے نے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطبہ عید سے دو دن پہلے دیا تھا محمد بن مسنہ سحل بن یوسف حمید حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رمضان کے عقید میں ابن عباس نے بسراہ کے ممبر پر خطبہ پڑھا اور کہا اپنے روزوں کا صدقہ نکالو لیکن لوگ آپ کا مطلب نہیں سمجھے آپ نے پوچھا یہاں شہر کے لوگوں میں سے کون موجود ہے وہ کھڑے ہوں اور اپنے بھائیوں کو سمجھا دیں کیونکہ ان کو یہ نہیں معلوم کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صدقہ حفرض کیا ہے ایک ساع خجور یا ایک ساع جو یا نصف ساع گے ہوں ہر آزاد غلام مرد عورت پر چھوٹا ہو یا بڑا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو ارزانی دیکھ کر فرمایا اللہ نے تم کو وسعت دی لہذا اب تمام چیزوں میں ایک ساع ہی دیا کرو یعنی پھر بھی ایک ساع ہی دیا کرو حمید کہتے ہیں کہ حضرت حسن کی رائے یہ تھی کہ صدقہ فطر اس شخص پر لازم ہے جس نے روزے بھی رکھے ہوں حسن بن صباح شباب ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو زکاة وصول کرنے پر مقرر فرمایا سب لوگوں نے زکاة دی مگر ابن جمیل خالد بن ولید اور حضرت عباس نے زکاة نہیں دی حضور صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن جمیل نے زکاة اس لیے نہیں دیتا کہ وہ پہلے نادار تھا اب اللہ نے اس کو غنی کر دیا ہے اور خالد بن ولید پر تم ظلم کرتے ہو انہوں نے اپنی ذرہیں اور جنگ کا تمام سامان اللہ کی راہ میں دے دیا ہے اور عباس تو رسول اللہ کے چچا ہیں ان کی زکاة میں دوں گا بلکہ اس قدر اور دوں گا کیا تم نہیں جانتے کہ چچا باپ کے برابر ہوتا ہے سعید بن منصور اسماعیل بن زکاریہ حجاج بن دینار حکم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے وجوب زکاة سے قبل ہی زکاة دینے کے متعلق دریافت فرمایا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ان کو اس کی اجازت دی عبو داوود نے کہا کہ اس روایت کو حشیم نے بواستہ منصور بن زازان بروایت حکم بسند حسن بن مسلم نبی روایت کیا ہے اور حشیم کی حدیث زیادہ صحیح ہے نصر بن علی ابراہیم بن عطا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کرتا غلام سے روایت ہے کہ زیاد نے یا کسی اور امیر نے عمران بن حسین کو زکاة کی وصول یابی کے لئے بھیجا جب حضرت عمران لوٹ کر آئے تو ان سے پوچھا کہ مال کہا ہے بولے کیا مجھے مال لانے کے لئے بھیجا تھا ہم نے زکاة لی جس طرح ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ ہمیں لیا کرتے تھے اور جہاں صرف کیا کرتے تھے وہاں صرف کر دیا یعنی مالداروں سے لے کر ناداروں میں تقسیم کر دی حسن بن علی یحیی بن آدم صفیان حکیم بن جبیر محمد بن عبد رحمان بن یزید حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سوال کرے گا اس حال میں کہ وہ مالدار ہوگا تو قیامت کے دن اس کے موہ میں خموش یا خدوش یا قدوح ہوگا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ بن عثمان نے سفیان سے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ شعبہ حکیم بن جبیر سے روایت نہیں کرتے تو سفیان نے کہ ہم سے اس روایت کو زبید نے محمد بن عبد الرحمن بن یزید سے روایت کیا ہے روایت روایت اور روایت جس 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 پاس ایک عقیہ چالیس درہم یا اس کے مساوی مال ہو اور وہ اس کے باوجود سوال کرے تو اس نے پریشان کرنے کے لئے سوال کیا یہ سن کر میں نے اپنے دل میں کہا کہ میرے پاس ایک اونٹنی ایک عقیہ سے بہتر ہے اور ایک عقیہ تو چالیس درہم کا ہی ہوتا ہے یہ سوچ کر میں لوٹ کر چلا آیا اور کچھ سوال نہیں کیا اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پاس جو اور کشمش آئی آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اس میں ہمارا حصہ بھی لگایا یہاں تک کہ اللہ نے ہمیں غنی کر دیا ابو دعوود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ سوری نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے جس طرح مالک نے کیا قطیباہ ہے و علیہ و سلم نے فرمایا جو شخص سوال کرے اس حال میں کہ اس کے پاس ایک اوقیہ کے برابر مال ہو تو اس نے الحاف کیا لگ لپٹ کر مانگا اور یہ ممنوع ہے میرے 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 پاس ایک اونٹنی ہے جس کا نام یا کوتا ہے وہ چالیس درہم سے بہتر ہے میں لوٹ کر چلا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے سوال نہیں کیا ہشام کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے زمانہ میں حقیہ چالیس درہم کا ہوتا ہے عبداللہ بن محمد مسکین محمد بن مہاجر ربیعہ بن یزید ابو کبشاہ حضرت صحل بن حنزلیہ سے روایت ہے کہ قیینا بن حسن اور اقراء بن حابس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے سوال کیا انہوں نے جو مانگا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ان کو وہ دینے کا حکم کیا اور معاویہ کو حکم دیا ان کے واسطے ایک تحریر لکھ دینے کا تحریر اکرہ اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی قوم کے پاس ایسی تحریر لے کر جاؤں جس کا مضمون مجھے معلوم نہیں جیسا کہ متلمس کا صحیفہ تھا معاویہ نے ان کی یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو سوال کرے گا غنا کے ساتھ تو گویا وہ زیادہ کرتا ہے جہنم کی آگ کو ایک دوسری جگاہ نفیلی نے کہا جہنم کے انگاروں کو لوگوں نے پوچھا یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غنا کا مفہوم کیا ہے اور ایک دوسرے مقام پر نفیلی نے کہا کہ وہ کیا غنا ہے جس سے سوال حرام ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس صبح اور شام کا کھانا موجود ہو ایک روایت میں نفیلی نے کہا جس کے پاس ایک دن رات کے لیے پیٹ بھر کر کھانے کے لیے موجود ہو ابو داوود نے کہا کہ یہ حدیث جو ہم نے ذکر کی ہے نفیلی نے مختصر طور پر بیان کی عبداللہ بن مسلمہ عبداللہ ابن عمر بن حاتم عبدالرحمن بن زیاد حضرت زیاد بن حارس صدائی سے روایت ہے کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی اور طویل قصہ بیان کیا پھر یہ کہا ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا صدقہ ہم میں سے مجھے بھی کچھ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی صدقہ کے بارے میں کسی پیغمبر وغیرہ کے حکم پر راضی نہیں ہوا بلکہ خود ہی اس کا حکم دیا ہے اور آٹھ قسم کے آدمیوں پر صدقہ کو تقسیم کیا اگر تو ان آٹھ آدمیوں میں سے کسی قسم میں شامل ہے تو میں تجھے دوں گا اور وہ تیرا حق ہوگا عثمان بن ابی شعباہ زہر بن حرب جریر عمش ابو سوالح ابو حریراہ حضرت ابو حریراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جو در بدر پھرتا ہے اور ایک ایک دو دو خجور اور ایک ایک دو دو لکمیں پاتا ہے بلکہ مسکین وہ ہے جو لوگوں سے سوال نہیں کرتا اور نہ لوگ اس کے حال سے واقف ہیں کہ اس کو کچھ دیں مسدد عبید اللہ بن عمرو ابو کامل عبدالواحد بن زیاد معمر زہری ابو سلمہ حضرت ابو حریراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ پہلی حدیث میں گزرا لیکن مسکین متعفف یعنی بچنے والا مسکین مسدد نے اپنی حدیث میں اس کی تعریف یوں کی ہے کہ جس کے پاس اتنا مال نہیں جو اس کی محتاجی کو رفع کر سکے لیکن وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتا اور نہ اس کی ضروریات کا لوگوں کو علم ہے کہ اس کے پاس صدقہ آئے اسی کو محروم کہتے ہیں ابو دابود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہہ محمد بن سور اور عبد الرزاق نے معمر سے نکل کیا کہہ المحروم زہری کا قول ہے مسدد عیسیٰ بن یونس حشام بن عرواہ عبید اللہ بن عدی بن خیار حضرت عبید اللہ بن عدی بن خیار سے روایت ہے کہ دو آدمیوں نے مجھے خبر دی کہ ہم حجات الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حادر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ بانٹ رہے تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ اٹھا کر ان کو دیکھا پھر نظر جھکا لی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پایا کہ یہ دونوں آدمی تندرست جوان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تم کو صدقہ دے دوں گا لیکن صدقہ میں اس شخص کا کوئی حق نہیں جو غنی ہو یا صحت مند ہو اور کمانے کے لائق ہو عباد بن موسیٰ ابراہیم ابن سعد حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ حلال نہیں ہے غنی کے واسطے اور طاقتور مضبوط آدمی کے واسطے ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس کو سفیان نے سعد بن ابراہیم سے اس طرح روایت کیا ہے جیسے ابراہیم نے روایت کیا ہے اور شعبہ نے سعد سے روایت کرتے ہوئے لِذِي مِرَّةٍ قَوِيِّن کہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعض دوسری روایات میں لِذِي مِرَّةٍ قَوِيِّن ہے اور بعض میں لِذِي مِرَّةٍ سَوِيِّن ہے عطاء بن زبیر کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ الفاظ ذکر کیے اِنَّ السَّدَقَاتَ لَا تَحِلُّ لِي قَوِيِّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيِّ عبداللہ بن مسلمہ مالک زید بن اسلم حضرت عطاء بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غنی کے لیے صدقہ لینا جائز نہیں ہے مگر پانچ تراہ کے لوگوں کے لیے یعنی ان کے باوجود غنی ہونے کے صدقہ لینا جائز ہے ایک اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا دوسرے زکاة کی وصول یابی پر معمور شخص تیسرے مقروض چوتھا وہ شخص جو اپنے صدقہ کو مالک زریعے سے خرید لے پانچوں وہ شخص جس کا ہمسایہ ہمسکین ہو اور اس نے مسکین کو صدقہ دیا اور اس مسکین نے وہ مال کسی غنی کو ہدیہ ہمیں دے دیا حسن بن علی عبد الرزاق معمر زید بن اسلم قطاع بن یسار ابو سعید حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث سابق کے مثل ابو داود رحمہ اللہ تعالی عنہ کہ اس کو ابن عیناہ نے زید سے اسی طرح روایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک سقاہ راوی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث بیان کی جیسے مالک نے روایت کیا ہے اور سفیان سوری نے زید سے روایت کیا ہے محمد بن عوف سفیان عمران قطیہ ابو سعید حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غنی کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے مگر جو جہاد میں شریک ہو یا مسافر ہو یا ایک محتاج ہمسایہ ہو جس کو کوئی چیز صدقہ میں ملے اور وہ تجھے بطور حدیہ میں دے دے یا تیری دعوت کرے ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس کو فرس اور ابن ابی لیلہ نے باروایت قطیہ بواستہ ابو سعید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی کی مثل روایت کیا ہے حسن بن محمد بن سباح ابو نعیم سعید بن عبید حضرت بشیر بن یسار سے روایت ہے کہ ایک انساری شخص نے ان کو خبر دی جس کا نام سحل بن ابی حسما تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقاہ کے اونٹوں میں سے ان کو سو اونٹ دیئے دیت میں یعنی اس انساری کی دیت میں جو خبر میں قتل کر دیا گیا تھا حفظ بن عمر شعباہ عبد المالک بن عمیر زید بن اقباہ حضرت سمراہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوال کرنا اپنے موہ پر زخم لگانا ہے اب جس کا دل چاہے قیامت کے دن موہ پر داغ پرداشت کرے یا سوال کرنا چھوڑ دے البتہ اس شخص کے لیے سوال کرنا جائز ہے جو بے حد مجبور ہو یا جو شخص حاکیم وقت سے سوال کرے مسدد حماد زید حارون بن رعاب کناناہ بن نعیم حضرت قبیساہ بن مخارک ہلالی سے روایت ہے کہ میں ایک قرضہ قضا من ہوا پس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سوال کرنے کی غرض سے حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے قبیساہ انتظار کرو یہاں تک کہ ہمارے پاس صدقاہ کا مال آئے تو ہم تم کو اس میں سے دے دیں گے اس کے بعد آپ نے فرمایا اے قبیساہ تین طرح کے لوگوں کے علاوہ کسی کے لیے سوال کرنا درست نہیں ایک وہ شخص جس پر زمانت کا بوجھ ہو اور ادا کرنے سے قاسر ہو جب تک زمانت سے چھٹکا راہ نہ پا لے اس کے بعد باز رہنا چاہیے دوسرا وہ شخص جس کو ایک ایسی مصیبت پیش آئے جس میں اس کا مال تباہ ہو گیا ہو تو اس کے لیے سوال کرنا درست ہے یہاں تک کہ وہ ایسا سرمایہ حاصل کرے جو اس کے گزر بسر کے لائق ہو تیسرے وہ شخص جس کو کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے جس کے متعلق اس کی قوم کے کم از کم تین ذمہ دار افراد یہ کہنے لگے کہ واقعی وہ مصیبت میں مبتلا ہے اس کے لیے بھی سوال کرنا درست ہے یہاں تک کہ گزر بسر کے لائق پیدا کر لے پھر سوال کرنے سے باز رہے اے قبیساہ ان صورتوں کے علاوہ سوال کرنا حرام ہے جو شخص سوال کر کے کھائے وہ حرام کھاتا ہے عبداللہ بن مسلمہ عیسیٰ بن یونس احضر بن عجلان ابو بکر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سوال کرنے کی غرض سے آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تیرے گھر میں کچھ نہیں ہے وہ بولا کیوں نہیں ایک کمبل ہے جس کا ایک حصہ ہم بچھا لیتے ہیں اور ایک حصہ اڑ لیتے ہیں اور ایک پانی پینے کا پیالہ ہے جس سے ہم پانی پیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ دونوں چیزیں میرے پاس لے آ وہ گیا اور اپنی دونوں چیزیں لے آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو ہاتھ میں لے کر فرمایا ان کا خریدار کون ہے ایک شخص بولا میں ایک دینار میں خریدتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دینار سے زائد کون دیتا ہے اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو یا تین مرتبہ فرمایا ایک شخص نے کہا میں ان دونوں چیزوں کو دو درہم میں لینے کے لیے تیار ہوں پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دونوں چیزیں اس کے حوالہ کر دیں اور اس سے دو درہم لے کر اس انساری شخص کو دے دیئے اور فرمایا ایک درہم کی کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر گھر میں ڈال لے اور ایک درہم میں ایک کلہاری خرید لے وہ کلہاری لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں ایک لکڑی اپنے دست مبارک سے ٹھونکی اور فرمایا جا لکڑیاں کاٹ کر لا اور بیچ اور پندرہ دن تک میں تجھے یہاں نہ دیکھوں پس وہ شخص چلا گیا وہ لکڑیاں کاٹتا اور ان کو بیچتا کچھ دنوں کے بعد وہ شخص آیا اور اس نے دس درہم کمائے تھے جس میں سے اس نے کچھ کا کپڑا خریدا اور کچھ کا کھانے پینے کا سامان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے حق میں یہ بہتر ہے اس بات سے کہ قیامت کے دن تیرے موہ پر ایک داغ لگا ہو نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوال کرنا درست نہیں مگر تین آدمیوں کے لیے ایک وہ جو نہایت مفلس ہو خاک میں لوٹتا ہو دوسرے وہ جو پریشان کن قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہو تیسرے وہ جس نے کوئی قتل کر ڈالا ہو اور اب اس پر دیت لازم آئی ہو مگر اس کے پاس دیت میں دینے کو کچھ نہ ہو تو وہ سوال کر سکتا ہے حشام بن عمار ولید سعید بن عبد العزیز ربیعہ ابن یزید ابو عدریس ابو مسلم حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم سات یا آٹھ یا نو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت نہیں کرتے ہو حالانکہ ہم نے کچھ عرضہ قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تھی ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر چکے ہیں پھر عز سرے نو بیعت کی کیا ضرورت ہے ایسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا ہم لوگوں نے اپنے ہاتھ بیعت کے لیے آگے بڑھا دیئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی ایک شخص بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی بیعت کر چکے ہیں اب ہم کس بات پر بیعت کریں فرمایا اس بات پر کہ اللہ کی بندگی کرو گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے اور پانچوں وقت نمازیں پڑھو گے اور بات کو سنو گے اور اس پر عمل کرو گے اور ایک بات آہستہ سے فرمائی کہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرو گے حضرت قوف بن مالک فرماتے ہیں کہ اس کے بعد لوگوں کا یہ حال ہو گیا تھا کہ اگر کسی کا کورا زمین پر گر جاتا تو کسی سے اس کے اٹھانے میں مدد طلب نہ کرتا بلکہ خود ہی اٹھاتا ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ حدیث ہشام کو سعید کے علاوہ کسی نے روایت نہیں کیا عبید اللہ بن معاز شعبہ قاسم حضرت ابو العالیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت صوبان کے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھے اس بات کی زمانت دے کہ وہ لوگوں سے سوال نہیں کرے گا تو میں بھی اس کو زمانت دیتا ہوں کہ اس کو جنت ملے گی صوبان بولے کہ میں زمانت دیتا ہوں کہ میں لوگوں سے سوال نہیں کروں گا اس کے بعد حضرت صوبان کا یہ حال ہو گیا تھا کہ وہ کسی سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتے تھے عبداللہ بن مسلمہ مالک ابن شہاب عطا بن یزید لیسی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انسار کے کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مانگا پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دے دیا انہوں نے پھر مانگا آپ نے پھر دے دیا یہاں تک کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا ختم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جو کچھ بھی ہوگا میں اس کو تم سے بچا کر نہیں رکھوں گا لیکن جو شخص سوال سے بچنا چاہے گا اللہ تعالی اس کو سوال کرنے کی زلت سے بچائے گا اور جو شخص غنی بننا چاہے گا اللہ تعالی اس کو غنی کر دے گا اور جو شخص اللہ تعالی سے سبر کی توفیق چاہے گا تو اللہ تعالی اس کو سبر کی دولت سے نماز دے گا اور اللہ تعالی نے سبر سے بڑھ کر کوئی نعمت کسی کو نہیں دی مسدد عبداللہ بن داوود عبد المالک بن حبیب ابو مروان ابن مبارک حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے نوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو فاقاہ ہو اور پھر وہ لوگوں سے اس کو ظاہر کرتا پھرے تو ہرگز اس کی فاقاہ کشی نہ جائے گی اور جو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے تو بہت جلد اللہ تعالی اس کو غنی سے نواز دے گا یا پھر مر کر سب مسیبتوں سے چھٹکا راہ پائے گا یا پھر جلد ہی مال والا ہو جائے گا قطعباہ بن سعید لیس بن سعد جعفر بن ربیعاہ بکر بن سواداہ مسلم بن مخشی ابن فراسی سے روایت ہے کہ فراسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا میں لوگوں سے سوال کر سکتا ہوں آپ نے فرمایا ہاں اگر تجھ کو ضرورت پیش آ جائے مانگنے کی تو نیک لوگوں سے سوال کرنا ابو ولید بکیر بن عبداللہ بن عشج بسر بن سعید ابن سعیدی سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے صدقہ کا مال ان کے حوالا کیا تو انہوں نے مجھے اس کا حق محنت دینا چاہا میں نے عرض کیا کہ میں نے یہ کام محض اللہ کی خوشنودی کے لئے کیا ہے میرا عجر بھی وہی دے گا حضرت عمر نے فرمایا جو میں دے رہا ہوں وہ لے لو میں نے بھی حضور کے زمانہ ہمیں یہ کام کیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کچھ دینا چاہا تب میں نے بھی تیری ہی جیسی بات کہی تھی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ جب کوئی چیز تجھے بغیر مانگے ملے تو اس کو کھا اور صدقہ کر عبداللہ بن مسلمہ مالک نافع عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ممبر پر تشریف فرما تھے اور صدقہ کا بیان فرما رہے تھے اور صدقہ سے پرہیز اور سوال سے باز رہنے کا بھی ذکر فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اوپر والا ہاتھ وہ ہے جو دیتا ہے اور نیچے والا ہاتھ وہ ہے جو سوال کرتا ہے ابو دعود رحمہ اللہ تعالی عنہ کہہ نافع سے اس حدیث میں ایوب پر اختلاف ہے عبدالوارس نے الیادل علی المتعفیفاہ روایت کیا ہے اور اکثر رواعت نے بواستاہ حماد بن زید عیوب سے الیادل علی المنفقاتو نقل کیا ہے اور حماد سے صرف ایک راوی نے المتعفیفاہ ذکر کیا ہے احمد بن حنبل عبیدہ بن حمید ابو زعرہ ابو احوث حضرت مالک بن نزلاح سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاتھ تین قسم کے ہیں ایک ہاتھ تو اللہ کا ہے جو سب سے بلند ہے دوسرے صدقہ دینے والے کا ہاتھ جو اللہ کے ہاتھ سے قریب تر ہے تیسرے لینے والے کا ہاتھ جو نیچے ہے پس جو چیز ضرورت سے زائد ہو اس کو صدقہ میں دے دے اور اپنے نفس کا کہا مت مان محمد بن کثیر شعبہ حکم ابن ابی رافع حضرت ابن ابی رافع سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی مخزون میں سے ایک شخص کو صدقہ کی وصول یابی کے لئے بھیجا اس نے ابو رافع سے کہا تم بھی میرے ساتھ رہو تمہیں بھی کچھ مل جائے گا میں نے کہا پہلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کر لو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر پوچھا تو فرمایا کسی قوم کا آزاد کردہ غلام اس قوم میں شمار ہوتا ہے اور ہمارے لئے صدقہ لینا جائز نہیں ہے لہٰذا تیرے لئے بھی جائز نہ ہوگا کیونکہ تو ہمارا آزاد کردہ غلام ہے موسیٰ بن اسماعیل مسلم بن ابراہیم حماد قطادہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خجور بھی ایسی مل جاتی جس کا مالک معلوم نہ ہوتا تو اس کو محض اس خیال سے نہ لیتے کہ کہیں یہ صدقہ کی نہ ہو نصر بن علی خالد بن قیس حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خجور ملی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر مجھ کو یہ خوف نہ ہوتا کہ یہ صدقہ کی ہے تو میں اس کو کھا لیتا ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ حشام نے قطادہ سے اسی طرح روایت کیا ہے محمد بن عبید محمد بن فزیل عمش حبیب بن عبی ثابت قریب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میرے والد نے مجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا وہ اونٹ لینے کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو صدقہ میں دیئے تھے محمد بن علیہ عثمان بن عبی شہباہ محمد بن عبی عبیدہ عمش حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے دوسری سند کے ساتھ اسی طرح مروی ہے حمرو بن مرزوق شعباہ قطاداہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گوشت آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ گوشت کیسا ہے ہر والوں نے کہا یہ وہ گوشت ہے جو بری راہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صدقہ میں ملا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بری راہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے صدقہ ہے اور ہمارے لئے بری راہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے تحفہ ہے احمد بن عبداللہ بن یونس زہر عبداللہ بن عطا عبداللہ بن بریدہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور بولی میں نے اپنی ماں کو صدقہ ہمیں ایک لونڈی دی تھی اب میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور ترقہ ہمیں وہی لونڈی چھوڑ گئی ہیں اب میں اس کا کیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ کا تجھے ثواب ملے گا اور وہ لونڈی ترقہ میں تیرے پاس لوٹ آئی ہے قطعباہ بن شعید ابو عواناہ قاسم بن ابی نجود شقیق حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں باعون ڈول اور دیکچی وغیرہ دینے کو سمجھتے تھے موسیٰ بن اسماعیل حماد سہیل بن ابی صالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس مال ہے اور وہ پھر بھی اس کی زکاة نہیں دیتا تو قیامت کے دن اسی مال کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس کی پیشانی پسلی اور پیٹھ کو داغا جائے گا یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کرے اس دن جو تمہارے اس دنیاوی حساب سے پچاس ہزار برس کا ہوگا اس کے بعد اس کو اپنی راہ معلوم ہوگی جنت کی طرف یا توزخ کی طرف اسی طرح جو بکریوں والا ان کی زکاة نہ دے گا تو قیامت کے روز وہ شخص ان بکریوں کے سامنے ایک صاف چٹیل میدان میں ڈال دیا جائے گا اور وہ بکریوں اس کو سینگوں سے ماریں گی اور کھروں سے کچلیں گی اور ان بکریوں میں کوئی بکری تیڑھے سینگ کی یا بے سینگ کی نہ ہوگی جب ایک مرتبہ یہ بکریوں مار چکیں گی تب پھر دوبارہ سے پہلی والی بکری آئے گی اور مارنا شروع کرے گی یہاں تک کہ اللہ تعالی قیامت کے روز اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دے گا جو تمہارے حساب سے پچاس ہزار برس کے برابر ہوگا اس کے بعد اس کو اپنی راہ معلوم ہوگی کہ جنت کی طرف ہے یا دوزخ کی طرف اسی طرح جو اونٹ والا اپنے اونٹوں کی زکاة نہ دے گا قیامت کے دن وہ اونٹ لائے جائیں گے اور ان کے مالک کو میدان میں بٹھا دیا جائے گا اور وہ اونٹ اس کو اپنے پیروں سے روندیں گے جب ایک گزر جائے گا تو دوسرا آئے گا اور اس کو روندے گا اور پھر پہلا والا آ جائے گا اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالی فیصلہ کر دے اپنے بندوں کے درمیان اس دن جو پچاس ہزار برس کے براپر ہوگا اس کے بعد اس کو اپنی راہ معلوم ہوگی کہ جنت کی طرف ہے یا دوزخ کی طرف جعفر بن مسافر ابن ابی فدیک حشام بن سعد زید بن اسلم ابو سوالیح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی حدیث سابق کی طرح مروی ہے لیکن اونٹ کے قصہ میں جو یہ مذکور ہے کہ وہ ان کا حق ادا نہ کرتا ہو حدیث ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میں اس کے بعد یہ اضافہ ہے کہ ان کے حق میں ایک حق یہ بھی ہے کہ جب وہ اپنی باری پر پانی پینے آئیں تو ان کا دودھ دوہے حسن بن علی یزید بن حارون شعباہ قطاداہ ابو عمر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے پھر یہی قصہ بیان کیا جو پہلے گزرا راوی نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اونٹوں کا حق کیا ہے انہوں نے کہا اچھا اونٹ صدقہ ہمیں دینا اور زیادہ دودھ دینے والی اونٹنی پکش دینا اور سواری کے لیے دینا اور جفتی کے لیے نر کو مفت دے دینا اور لوگوں کو دودھ پلانا یحییٰ بن خلف ابو عاصم ابن جریج ابو زبیر حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کا حق کیا ہے پھر حدیث سابق کا مضمون بیان کیا اور اس حدیث میں یہ اضافہ ہے پانی پلانے کا ڈول آریاتن دینا اس کا دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ دودھ پلانے کے لیے تھنوں کو آریاتن دینا عبد العزیز بن یحییٰ محمد بن سلمہ محمد بن اسحاق محمد بن یحییٰ بن حبان حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جو شخص دس وسق خجور کو کٹے تو وہ ایک خوشاہ مسجد میں مسکینوں کے لیے لٹکا جائے محمد بن عبداللہ بن اسماعیل ابو اشحب ابو نظراہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے اتنے میں ایک شخص اونٹ پر سوار آیا اور وہ اپنے اونٹ کو دائیں بائیں گھوما رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس ضرورت سے زائد سواری کا جانور ہو تو وہ اس شخص کو دے دے جس کے پاس سواری نہیں ہے اور جس کے پاس فاضل توشاہ ہو تو اس کو دے دے جس کے پاس توشاہ نہیں ہے یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ کسی کو ضرورت سے زائد چیز رکھنے کا حق نہیں ہے عثمان بن ابی شہباہ یحیاء بن یعلا غیلان جعفر بن عیاس مجاہد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں پر بہت شاق ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں تمہاری مشکل حل کرتا ہوں اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب پر بہت شاق ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے زکاة اس لیے فرض کی تاکہ تمہارا باقی مال پاک ہو جائے لہٰذا وہ مال جس کی زکاة دے دی جائے وہ کنز میں شامل نہیں ہے اور اللہ نے میراس مقرر کی تاکہ بعد والے لوگوں کو مال ملے یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کیا میں تجھ کو وہ بات نہ بتاؤں جو سب چیزوں سے بہتر ہے فرمایا وہ نیک عورت ہے کہ جب مرد اس کو دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے اور جب کسی بات کا حکم دے تو اس کی تعمیل کرے اور مرد کی عدم موجودگی میں اس کے حقوق کی حفاظت کرے محمد بن کسیر صفیان مسعب بن محمد بن شراحبیل یعلا بن عبی یحیی فاطمہ بنت حسین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحب زادہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سائل کا حق ہے اگرچہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے محمد بن رافع یحیی بن آدم زہیر صفیان فاطمہ بنت حسین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح کی حدیث روایت کی ہے قتبہ بن سعید لیس سعید بن عبی سعید عبد الرحمن بن بجید حضرت ام بجید سے روایت ہے اور ام بجید نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تھی کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکین میرے دروازے پر آ کھڑا ہوتا ہے اور میرے پاس اس کو دینے کو کوئی چیز نہیں ہوتی تو میں کیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تیرے پاس دینے کو کچھ نہیں سوائے ایک جلے ہوئے کھر کے تو اس کے ہاتھ میں وہی پکڑا دے احمد بن ابی شعیب عیسیٰ بن یونس حشام بن عرواح حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میری والدہ میرے پاس آئیں جو قریش کے دن شرک کی طرف مائل تھیں اور اسلام سے نفرت کرتی تھیں میں نے عرض کیا یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس میری والدہ آئیں ہیں مگر وہ مشرکہ ہیں اور اسلام سے نفرت کرتی ہیں تو کیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کر عبید اللہ بن معاز قحمس سیار بن منظور حضرت بحیسہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کے متعلق روایت کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی خدمت میں حاضری کی اجازت چاہی جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمیز اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدن مبارک چومنے لگے اور جوش مسررت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹنے لگے پھر عرض کیا یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا چیز ہے جس کا روکنا درست نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نمک اس کے بعد پھر پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا چیز ہے جس کا روکنا درست نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو جتنی بھی نیکی کرے گا وہ تیرے حق میں بہتر ہی ہوگی بشر بن آدم عبداللہ بن بکر مبارک بن فضالہ ثابت بنانی عبدالرحمن بن عبی لیلہ حضرت عبدالرحمن بن عبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں کون ایسا ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بولے میں مسجد میں آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک فقیر مانگ رہا ہے میں نے روٹی کا ایک ٹکڑا جو عبدالرحمن کے ہاتھ میں تھا لے کر اس کو دے دیا ابو عباس یا عقوب بن اسحاق سلیمان بن معاز حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نام پر کوئی چیز نہ مانگی جائے سوائے جنت کے عثمان بن عبی شہباہ جریر عمش مجاہد عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے نام پر پناہ طلب کرے تو اس کو پناہ دو اور جو شخص اللہ کے نام سے تم سے کچھ مانگے اس کو دو اور جو شخص تمہاری دعوت کرے اس کو قبول کرو اور جو شخص تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کرے تو تم اس کو اس کا بدلہ دو اگر اس کا بدلہ چکانے کی طاقت نہ ہو تو اس کے حق میں دعائے خیر کرتے رہو یہاں تک کہ تم محسوس کرو کہ اس کا بدلہ پورا ہو گیا موسی بن اسماعیل حمد محمد بن اسحاق عاصم بن عمر بن قطاداہ محمود بن لبید حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے اتنے میں ایک شخص ایک انڈے کے برابر سونا لے کر آیا اور عرض کیا یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ انڈاہ مجھے سونے کی کان سے ملا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو لے لیجئے یہ صدقہ ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس کچھ مال نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف سے موہ بھیر لیا اور سونا قبول کرنے کی درخواست کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کی طرف سے موہ بھیر لیا پھر وہ بھائیں طرف آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے موہ بھیر لیا پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے سونا لے کر پھینک دیا اگر وہ اسے لگ جاتا تو اس کو زخمی کر دیتا یا اس کو چوٹ پہنچاتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک شخص اپنا سارا مال لے کر چلا آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ صدقہ ہے پھر بیٹھ کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے بہتر صدقہ وہ ہے جس کا مال صدقہ دینے کے بعد بھی مالدار رہے عثمان بن ابی شہباہ ابن عدریس حضرت ابن اسحاق نے بھی اسی سند و مفہوم کی روایت بیان کی ہے اس میں یہ اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنا مال لے جا ہمیں اس کی ضرورت نہیں اسحاق بن اسماعیل سفیان بن عجلان عیاز بن عبداللہ بن سعد ابو سعید حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص مسجد میں آیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اپنے کپڑے اتارنے کا حکم دیا یعنی ضرورت سے زائد کپڑوں کو صدقہ کرنے کا حکم کیا پس لوگوں نے کپڑے اتارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے دو کپڑے اس شخص کو مرحمت فرمائے پھر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ کی فضیلت بیان فرمائی تو وہی شخص آیا اور دو کپڑوں میں سے ایک کپڑا صدقہ ہمیں دینا چاہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بگڑ کر فرمایا اپنا کپڑا اپنے پاس رکھ عثمان بن عبی شہباہ جریر عامش ابو سوالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہتر صدقہ وہ ہے جو صدقہ دینے والے کو مفلس نہ بنائے بلکہ مالدار رہنے دے اور صدقہ کا آغاز اپنے اہل و ایال میں سے کرے اتیباہ بن سعید یزید بن خالد بن موہب لیس ابو زبیر یحییٰ بن جعداہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے پوچھا یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا صدقہ افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ مال جو کم مال والا تکلیف اٹھا کر دے اور صدقہ کی ابتدا اپنے اہل و ایال سے کرے احمد بن سوالح عثمان بن ابی شہباہ فضل بن دکین حشام بن سعد زید بن اسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو صدقہ کرنے کا حکم دیا اتفاق سے ان دنوں میرے پاس مال تھا میں نے اپنے دل میں کہا کہ آج میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ جاؤں گا اگر کبھی بڑھ سکتا ہوں گا لہذا میں اپنے تمام مال کا نصف لے کر حاضر خدمت ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا تم نے اپنے اہل وعیال کے لئے کیا چھوڑا میں نے عرض کیا میں جتنا لایا ہوں اسی قدر میں نے اہل وعیال کے لئے چھوڑ دیا ہے اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا تمام اساساہ لے کر حاضر خدمت ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بھی پوچھا کہ اہل وعیال کے لئے کیا چھوڑا انہوں نے جواب دیا ان کے لئے تو میں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ آیا ہوں میں نے دل میں کہا ابو بکر میں تم سے کبھی کسی معاملہ میں نہ بڑھ سکوں گا محمد بن کسیر حمام قطاداہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ صدقہ کون سا ہے فرمایا پانی پیلانا محمد بن عبد الرحیم محمد بن عرعراہ شعباہ قطاداہ سعید بن مسیب حسن حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دوسری سند کے ساتھ اسی طرح مروی ہے محمد بن قصیر اسرائیل ابو اسحاق حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اس کے ایسال سواب کی غرض سے کون سا صدقہ افضل ہے فرمایا پانی راوی کا بیان ہے کہ حضرت سعد نے ایک کونہ خدوایا اور کہا یہ ام سعد کے ایسال سواب کے لیے ہے علی بن حسین بن ابراہیم بن عشقاب ابو بدر ابو خالد حضرت ابو سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی ننگے کو کپڑا پہنائے گا تو اللہ تعالی اس کو جنت کا ہرا لباس پہنائے گا اور جو مسلمان کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا تو اللہ تعالی اس کو جنت کے پھل کھلائے گا اور جو مسلمان کسی پیاسے کو پانی بلائے تو اس کو اللہ تعالی جنت کی شراب پلائے گا ابراہیم بن موسیٰ اسرائیل ہا مسدد عیسیٰ حسان بن عطیہ ابو قبشہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چالیس خسلتیں ہیں جن میں سب سے بہتر خسلت بکری کا مستعار دینا ہے دودھ پینے کے لیے جو شخص ان خسلتوں میں سے کسی کو ثواب کی امید رکھ کر اور اس کے وعدہ کو سچا جان کر کرے گا اللہ تعالی اس کو جنت میں داخل فرمائے گا ابود آبود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ مسدد کی حدیث میں حسان کا بیان ہے کہ ہم نے ان خسلتوں کو شمار کیا مثلاً سلام اور چھینک کا جواب دینا راستہ سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا وغیرہ تو ہم پندرہ خسلتوں تک نہ پہنچ سکے عثمان بن عبی شعباہ محمد بن علاہ ابو عسامہ برید بن عبداللہ بن عبی برداہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امانت دار خازن جو کہ حکم کے موافق خوشی خوشی پوری امانت اس شخص کے حوالہ کر دیتا ہے جس کے لئے حکم ہوا ہے تو اس کے لئے بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا کہ دینے والے کے لئے مسدد ابو عوانہ منصور شقیق مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر عورت اپنے شوہر کے گھر یعنی مال سے خرچ کرے گی اور اس کی نیت میں کوئی فساد نہ ہوگا تو اس کو بھی ثواب ملے گا خرچ کرنے کا اور اس کے شوہر کو ثواب ملے گا کمانے کا اور جس کی تحویل میں ہے اس کو بھی ثواب ملے گا اور کسی کا ثواب کم نہ ہوگا محمد بن سووار عبدالسلام بن حرب یونس بن عبید زیاد بن جبیر بن حیہ حضرت سعد بن عبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب عورتوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی ایک قدر و مرتبہ والی عورت کھڑی ہوئی وہ قبیلہ مزر کی عورت لگتی تھی بولی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تو اپنے ماں باپ اور بیٹیوں ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ میرا خیال ہے کہ اس میں یہ بھی ہے کہ اپنے شوہروں کے تابع ہوتی ہیں تو ہم کو ان کے مال میں سے کیا چیز درست ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رتب کھاؤ اور ہدیاہ دو سبزی ترکاری ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ رتب سے مراد روٹی اور تازہ چھوہارا ہے ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس کو سوری نے بھی یونس سے اسی طرح روایت کیا ہے حسن بن علی عبد الرزاق معمر حمام منبیح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی کمائی میں سے اس کی اجازت کے بغیر قرچ کرے گی تو اس کو آدھا ثواب ملے گا محمد بن سووار عبدالمالک حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا عورت اپنے خواند کے گھر میں سے صدقہ کر سکتی ہے انہوں نے کہا نہیں البتہ اپنے خرچ میں سے دے سکتی ہے اور ثواب دونوں کو ہوگا اور یہ بات عورت کے لئے درست نہیں کہ وہ اپنے خواند کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر صدقہ دے ابو دابود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ یہ روایت حدیث حمام کو ضعیف کر دیتی ہے موسی بن اسماعیل حماد ابن سلمہ ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب آیت لن تنالو البرہ حتی تنفقو نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پروردگار ہم سے ہمارے مالوں کا طالب ہے لہٰذا میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنی زمین جو مقام عریحہ میں ہے اللہ کو دے دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنے عزیزوں میں تقسیم کر دے انہوں نے حضرت حسان بن ثابت اور حضرت ابی بن قعب کے درمیان تقسیم کر دی ابو دعود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ محمد بن عبداللہ انساری سے یہ بات پہنچی ہے کہ ابو طلحاہ زید بن سہل بن اسود بن حرام عمرو بن زید منات بن عدی بن عمرو بن مالک بن نجار سے ہیں حضرت حسان بن ثابت بن منزر بن حرام ہیں پس ابو طلحاہ اور حسان حرام بن عمرو پر جمع ہو جاتے ہیں جو ان کے تیسرے باپ ہیں اور حضرت ابی بن قعب بن قیس بن قطیق بن زید بن معاویہ بن عمرو بن مالک بن نجار ہیں پس عمرو بن مالک حضرت حسان اور حضرت ابو طلحاہ اور حضرت ابی بن قعب کو جمع کر دیتا ہے انساری نے کہا کہ حضرت ابی اور حضرت ابو طلحاہ کے درمیان چھ آبا ہیں حناد بن سری عبداح محمد بن اسحاق بکیر بن عبداللہ بن عشج سلیمان بن یسار زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم حضرت ممونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میری ایک باندی تھی پس میں نے اس کو آزاد کر دیا پس نبی صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کو اس کی اطلاع دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم نے فرمایا اللہ تعالی تجھ کو اس کا عجر عطا فرمائے لیکن اگر اس باندی کو تُو اپنے ننیال کے لوگوں کو دے دیتی تو اس کا ثواب زیادہ ہوتا یعنی اس میں سلاح رحمی مزید ہوتی محمد بن کسیر سفیان محمد بن عجلان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم نے ایک شخص کو صدقہ کا حکم دیا وہ بولا یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم میرے پاس ایک دینار ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم نے فرمایا وہ اپنے کام میں لا وہ بولا میرے پاس ایک دینار اور بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم نے فرمایا وہ اپنے بیٹے کو دے دے اس شخص نے پھر کہا کہ میرے پاس اس کے علاوہ بھی دینار ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم نے فرمایا وہ اپنی بیوی کو دے دے اس نے کہا میرے پاس ایک اور بھی دینار ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم نے فرمایا وہ اپنے خادم کو دے وہ بولا ایک اور ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم نے فرمایا عبدو جان محمد بن کسیر سفیان ابو اسحاق وحب بن جابر حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم نے فرمایا آدمی کو گناہ گار بنا دینے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنی یا اپنے متعلقین کی روزی کو ضائع کر دے احمد بن سوالح یا عقوب بن قعب ابن وحب یونس زہری حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس بات کا خواہش مند ہو کہ اس کی روزی میں برکت ہو اور عمر دراز ہو تو اس کو چاہیے کہ سلاح رحمی کرے یعنی اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے مسدد ابو بکر بن ابی شیباہ سفیان زہری ابو سلمہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ میرا نام رحمان ہے اور وہ چیز جو سلاح کو واجب کرتی ہے رحم ہے اسی لئے میں نے اپنا ایک نام رحمان تجویز کیا ہے پس جو اس کو ملائے گا یعنی سلاح رحمی کرے گا تو میں اس کو اپنی رحمت سے ہم کنار کروں گا اور جو اس کو کٹے گا میں اس کو اپنی رحمت خاص سے محروم رکھوں گا محمد بن متوکل عبد الرزاق معمر ابو سلمہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی انہوں نے بھی رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے اسی طرح روایت کیا ہے مسدد صفیان زہری محمد بن جبیر بن متعم حضرت متعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا ناتاہ توڑنے والا جنت میں نہ جائے گا ابن کسیر سفیان عمش حسن بن عمرو فطر مجاہد حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ سلم نے فرمایا ناتاہ جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو احسان کے بدلاہ میں احسان کرے بلکہ ناتاہ جوڑنے والا وہ ہے کہ جو اس سے ناتاہ توڑا جائے تو وہ اسے جوڑے حفظ بن عمر شعباہ عمرو بن مراہ عبداللہ بن حارس ابن کسیر حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا حرس سے بچو کیونکہ تم سے پہلے لوگ اسی حرس کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئے ہیں حرس نے ان کو بخل کا حکم دیا تو انہوں نے بخل کو اختیار کر لیا اور حرس نے جب ان سے ناتاہ توڑنے کا کہا تو ناتاہ توڑ بیٹھے اور جب حرس نے فسکو فجور پر ابھارا تو اس کے مرتقب ہوئے مسدد اسماعیل ایوب عبداللہ بن ابی ملیکاہ حضرت اسماع بنت ابی بکر سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے جو میرے شوہر زبیر گھر میں لاتے ہیں کیا میں اس میں سے دے دوں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و نے فرمایا دے دو اور مال مت رکو ورنہ تم سے بھی روک لیا جائے گا مسدد اسماعیل ایوب عبداللہ بن ابی ملیکاہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کئی مسکینوں کو گنایا عبود عبود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ دوسرے روایت کے الفاظ او عدت من صداقات ہیں یعنی کئی صدقوں کو گنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دے اور گن مت ورنہ تجھے بھی گن کر ملے گا محمد بن کسیر شعباہ سلماہ بن کوہیل سوید بن غفلاہ حضرت سوید بن غفلاہ سے روایت ہے کہ میں زید بن سوحان اور سلیمان بن ربیعہ کے ساتھ جہاد میں گیا راستے میں مجھے ایک کوڑا سانٹا ہنٹر ملا اور میں نے اٹھا لیا اس پر میرے دونوں ساتھیوں نے کہا کہ اس کو پھینک دے لیکن میں نے اس کو پھینک نے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر مجھے اس کا مالک مل گیا تو میں اس کو دے دوں گا نہیں تو میں خود اس کو استعمال کروں گا پھر مجھے حج کرنے کا موقع ملا اور میں مدینہ سے گزرا تو میں نے گری پڑی چیز اٹھانے اور اس کو استعمال کرنے کے متعلق حضرت ابی بن قعب سے دریافت کیا انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ مجھے بھی ایک تھیلی ملی تھی جس میں سو دینار تھے تو میں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی ایک سال تک تشہیر کر پس میں نے ایک سال تک اس کی تشہیر کی لیکن اس کا مالک نہیں ملا اس لیے میں پھر اس کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا ایک سال تک اس کی تشہیر کر پس میں نے پھر اس کی ایک سال تک تشہیر کی لیکن اس کا مالک نہیں ملا پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک سال تشہیر کر میں نے ایک سال تشہیر کی اور ایک سال کے بعد میں پھر اس کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو اس کو پہچانے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تب پھر اس میں موجود دینار کی گنتی کر اور اس تھیلی اور اس کے تصماح کو ذہن میں بٹھا لے پس اگر اس کا مالک آ جائے تو خیر ورنہ تو ان کو اپنے کام میں لا سلمہ بن کو ہیل کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ سوید بن غفلا نے عرف ہا تین مرتبہ ذکر کیا تھا یا ایک مرتبہ مسدد یحیی شعب سے اسی مفہوم کی روایت مروی ہے جس میں ان کے شیخ سلمہ نے یوں روایت کیا ہے کہ تشہیر کر ایک سال تک پھر کہا تین مرتبہ سلمہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے حضرت ابی بن قعب سے تین مرتبہ ایک سال میں کہا تھا یا تین سالوں میں موسیٰ بن اسماعیل حماد حضرت سلمہ بن قہیل سابقا سند و مفہوم کی روایت کرتے ہوئے تشہیر کے متعلق کہتے ہیں کہ دو سال تک یا تین سال تک پھر پھر فرمایا اس کی گنتی کو اچھی طرح یاد رکھ اور اس کی تھیلی اور سر بندھن کو بھی اگر اس کا مالک آ جائے اور وہ دینار کی تعداد اور سر بندھن کو بتا دے تو اس کو دے دے قطباہ بن سعید اسماعیل بن جعفر ربیعہ بن عبد الرحمن یزید منبعث حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے لقطاہ گری پڑی چیز اٹھانے کے متعلق دریافت کیا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا ایک سال تک تشہیر کر پھر اس کا سر بندھن اور تھیلی یاد رکھ پھر اس کو خرچ کر ڈال اس کے بعد اگر اس کا مالک آ جائے تو اس کو لوٹا دے وہ شخص بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اگر کسی کی گمشدہ بکری ہم کو مل جائے تو ہم کیا کریں آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اس کو پکڑ لے کیونکہ وہ یا تو تیری ہے یا تیرے بھائی کی ہے یا پھر کسی بھیڑیے کی وہ شخص بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اگر بھولا بٹکا اونٹ مل جائے تو کیا کرنا چاہیے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو اس ساہ آ گیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا چہراہ سرخ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اونٹ سے کیا لینا دینا وہ اپنا جوتا اور اپنا مشکیزہ اپنے ساتھ رکھتا ہے یہاں تک کہ اس کا مالک آ جائے ابن سراح ابن وحب حضرت مالک سے بھی اسی سند و معنی کے ساتھ روایت ہے اس میں یہ زیادہ ہے کہ وہ پانی پیتا ہے اور درخت کھاتا ہے اس روایت میں بھولی بھٹکی بکری کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ اس کو پکڑ لے اور لکتا کے متعلق یہ ہے کہ ایک سال تک اس کی تشہیر کر پس اگر اس کا مالک آ جائے تو خیر ورنہ خود اس سے فائدہ اٹھا نیز اس میں لفظ استنفق یعنی خرچ کر ڈال نہیں ہے ابود آبود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس کو سوری سلمان بن حلال اور حماد بن سلمان نے ربیعہ سے اسی طرح روایت کیا ہے لیکن انہوں نے لفظ خزہا ذکر نہیں کیا ہے محمد بن رافع حارون بن عبداللہ ابن ابی فدیک زحاق ابن عثمان سالم ابی نظر بسر بن سعید حضرت زید بن خالد جہنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے لقطا یعنی گری پڑی چیز اٹھانے کے بارے میں سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا ایک سال تک اس کی تشہیر کر اگر اس کو ڈھونڈنے والا آ جائے تو اس کو دے دے ورنہ اس کا ظرف اور سر بندھن کو ذہن نشین کر اور اس کو اپنے مسروف میں لے آ اور پھر اس کے بعد اس کا مالک آ جائے تو اس کو لوٹا دے احمد بن حفظ ابراہیم بن تہمان عباد بن اسحاق عبداللہ بن یزید حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے سوال ہوا اور حدیث ربیعہ یعنی حدیث بالا کی طرح بیان کیا کہا سوال ہوا لقطاہ گری پڑی چیز اٹھانے کے بارے میں فرمایا ایک سال تک تشہیر کر اگر اس کا مالک آ جائے تو اس کو دے دے نہیں تو اس کا سر بندھن اور ظرف پہچان رکھ پھر اپنے مال میں اس کو شامل کرے اگر اس کے بعد اس کا مالک آ جائے تو اس کو لوٹا دے موسیٰ بن اسماعیل حماد بن سلمہ حضرت یحییٰ بن سعید اور ربیعہ نے قطعباہ کی سند و مفہوم کے ساتھ روایت کرتے ہوئے اتنا اتنا زائد ذکر کیا ہے کہ اگر اس کا تلاش کنندہ آ جائے اور تھیلی اور تعداد بتا دے تو اس کو دے دے نیز حماد نے بطریق عبداللہ پواستہ عمرو بن شعیب ان ابیہ ان جدیہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے اسی طرح ذکر کیا ہے ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ یہ زیادتی جو حماد بن سلمہ نے سلمہ بن کوہیل یحیی بن شعید عبداللہ اور ربیعہ کی حدیث میں کی ہے کہ اگر اس کا مالک آ جائے اور تھیلی اور تعداد بتا دے تو اس کو دے دے محفوظ نہیں ہے اور حدیث اقباہ بن سوید ان ابیہ ان نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نیز حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم میں ہے کہ ایک سال تک اعلان کرے مسدد خالد تحان موسی بن اسماعیل بہیب خالد حضرت عیاز بن حیمار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لقطا پائے تو اس کو چاہیے کہ ایک یا دو مرتبہ آدمیوں کو اس پر گواہ بنا لے اور نہ تو چھپائے اور نہ غائب کرے اگر اس کا مالک مل جائے تو وہ اس کو دے دے نہیں تو وہ مال اللہ کا ہے جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے قطیبہ بن سعید لیس ابن عجلان عمرو بن شعیب حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے سوال ہوا درختوں پر لٹکے ہوئے پھلوں کے بارے میں یعنی ان کے کھانے یا نہ کھانے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا جو شخص کھائے وہ حاجت مند ہونا چاہیے مگر چھپا کر نہ لے جائے تو کوئی حرج نہیں اور جو شخص چھپا کر کچھ لے جائے اس پر دو گنا جرمانہ ہے اور سزا ہے اور جب میواہ یا پھل پکنے کے بعد سوکھنے کے لیے کھلیان میں ڈالا جائے اور وہاں سے چھرا کر کوئی لے اور اس کی قیمت اتنی بیٹھتی ہو جتنی کے ایک ڈھال کی ہوتی ہے تو اس کا ہاتھ کٹا جائے گا پھر گم شدہ بکری اور اونٹ کا حال بیان کیا جیسا کہ دوسروں نے کیا ہے اس کے بعد لقطا کے بارے میں سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم نے فرمایا جو لقطا عام گزرگاہ یا آباد بستی میں ہے تو ایک سال تک اس کی تشہیر کرے اگر اس کا مالک آ جائے تو اس کو دے دے اگر نہ آئے تو وہ تیرا ہے اور جو لقطا کسی ویرانہ یا غیر آباد بستی میں ملے یا کسی کان سے پائے تو اس میں سے پانچوان حصہ حکومت کو دینا ہوگا محمد بن علا ابو اسامہ ولید ابن کسیر حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ حتیث اسی سند کے ساتھ مروی ہے اس میں اتنا اضافہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا بھولی بھٹکی بکری اگر پائے تو اس کو پکڑ لے مسدد ابو عوانہ عبید اللہ بن اخنس حضرت عمرو بن شعیب سے اسی سند کے ساتھ مروی ہے اس میں یہ ہے کہ بھولی بھٹکی بکری تیری ہے یا تیرے بھائی کی ہے نہیں تو پھر بھیڑیے کی ہے لہٰذا اس کو پکڑ لے اور اس میں بس اتنا ہی ہے اور اسی طرح ایوب نے بواستا یعقوب بن عطا بسند عمرو بن شعیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے اسی طرح روایت کیا ہے یعنی اس میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا اس کو پکڑ لے موسی بن اسماعیل حماد ابن علیہ ابن ادریس ابن اسحاق حضرت عمرو بن شعیب بسند والد بواستہ دادا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے بھولی بھٹکی بکری کے بارے میں فرمایا اس کو پکڑ لے اور رکھ چھوڑ تا وقتے کہ اس کا مالک آ جائے محمد بن علیہ عبداللہ بن وحب عمرو بن حارس بکیر بن اشج عبید اللہ بن مقسم رجل حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دینار پڑا ہوا ملا وہ اس دینار کو لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے پس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ رضی علیہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور حضرت علی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ امہ نے اس کو صرف کیا اس کے بعد ایک عورت دینار تلاش کرتی ہوئی آئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا علی دینار اس کو ادا کرو حیسم بن خالد وقیع سعد بن عوس بلال بن یحیی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہیں ایک دینار پڑا ہوا ملا اور اس دینار سے انہوں نے آٹا خریدا آٹے والے نے ان کو پہچان کر دینار واپس کر دیا پس انہوں نے وہ لے لیا اور اس میں سے دو قیرات کاٹ کر ان کا گوشت خریدا جہفر بن مسافر ابن ابی فدیک موسی بن یاکوب ابو حازم حضرت سحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ حسن اور حسین رو رہے ہیں پوچھا کیوں رو رہے ہیں بولیں بھوک کی وجہ سے پس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکلے تو انہوں نے بازار میں ایک دینار پڑا پایا پس وہ حضرت فاطمہ کے پاس آئے اور ان سے ماجرہ بیان کیا حضرت فاطمہ نے فرمایا جائے اسے یہودی کے پاس لے جائے اور اس سے آٹا خرید لیجئے پس حضرت علی یہودی کے پاس آئے اور اس سے آٹا خریدا یہودی بولا کیا تم اس شخص کے داماد ہو جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں فرمایا ہاں تو یہودی نے کہا اپنا دینار واپس لے لو اور آٹا بھی رکھ لو وہاں سے حضرت علی آٹا لے کر حضرت فاطمہ کے پاس آئے اور یہودی والا قصہ بیان کیا حضرت فاطمہ فاطمہ بولی اب اور اور اپنے والد محترم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا بھیجا پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو بولیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سارا واقعہ بیان کیے دیتی ہوں اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لئے حلال سمجھیں تو ہم بھی کھائیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ تناول فرمائیں پھر آپ رضی اللہ تعالی انہا نے پورا قصہ تفصیل سے بیان کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھاؤ اللہ کا نام لے کر ابھی سب لوگ کھانا کھا ہی رہے تھے کہ اتنے میں ایک لڑکے نے اللہ اور دین کی قسم دے کر پکارا کہ میرا دینار گم ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکے کو بلایا اور پوچھا کہا گم ہوا تھا وہ بولا بازار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علیہ وآلہ علیہ وآلہ عنہ سے کہا کہ قسائی کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دینار منگوایا ہے اور کہا ہے کہ تیرا دینار مجھ پر ہے میں دوں گا قسائی نے وہ دینار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجوا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکے کو دے دیا سلیمان بن عبد رحمان محمد بن شعیب مغیراہ بن شعباہ ابو زبیر حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ اگر لکڑی قوڑا یا رسی یا اس کے مثل کوئی چیز پڑی پاؤ تو اس سے فائدہ اٹھاؤ یعنی اس کو کام میں لاؤ مالک کا انتظار نہ کرو ابو داود رحمہ اللہ تعالی علیہ کہ اس کو نعمان بن عبد سلام نے مغیرہ ابو سلمہ سے اسی طرح روایت کیا ہے اور شبابا نے اس کو بطریق مغیرہ بن مسلم بواستا ابو زبیر حضرت جابر سے روایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشاعق نبی کو ذکر نہیں کرتے مغلد بن خالد عبد الرزاق معمر عمرو بن مسلم اکریمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی بھولے بھٹ کے اونٹ کو چھپا دے اور مالک کو پتاہ نہ دے تو اس کو دو چند جرمانہ ادا کرے یزید بن قالد بن موحب احمد بن سوالح ابن وحب عمرو بکیر یحییٰ بن عبد الرحمن بن حاتب حضرت عبد الرحمن بن عثمان تیمی رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے اس کو پا لے اور ابن وحب نے کہا ان عمرو بخلاف احمد بن سوالح کے انہوں نے کہا اخبارانی عمرو عمرو بن قون خالد ابو حیان حضرت منظر بن جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت جریر بن عبداللہ کے ساتھ بوازیج میں تھا اتنے میں چرواہا گائیں لے کر آیا ان میں ایک گائے اور تھی جو ان میں کینہ تھی حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ نے چرواہا سے پوچھا یہ گائے کس کی ہے چرواہے نے کہا مجھے نہیں معلوم کس کی ہے یہ ہماری گائیوں کے ساتھ چلی آئی ہے حضرت جریر نے کہا اس کو نکالو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم فرماتے تھے بھولے بھٹ کے جانور کو وہی اپنے پاس رکھتا ہے جو خود گم کردہ راہ ہو موسیقی موسیقی